ادار آئے مولانا سیدولیہ اوپنی مبتدہ مجھنہ علی صاحب مولانا حسامتین سانی جاپر پیجر صاحب مولانا سید سخیر عزی صاحب دیگر رفتہ حاضرین اکرام باپری مجھد کے سانہاں کے ایک سال کی تکمیر کے موقع پر ہر سال کی طرح ربایت کی اداز میں ہم ان جلسے کے ذریعے اپنے غب و غصے کا اثار کرتے ہیں اپنے اشاثات سے حکومتوں کو واپس کراتے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت پر یہ ایک ایسا مدنمہ دار ہے جس کو کبھی بھرایا نہیں جا سکتا نادامہ نے جمہوریت کو گندگی سے پانک کیا نہ دکتا ہے باپری مجھد کا سانہاں جس سے لوگ باتے پہ کہ ہر طریفے کا تحرم اور وعدے کرنے کے باوجود اس کو اس مسجد کی کو منحضم کیا گیا اور فرقہ پرست طاقتیں مل کر دو دیسل چھے دسمبر ودیسل بینوں کو پہلا بات میں یودیا کے مقام پر جمہوریت کی سجیاں بھی دی حکومت سے ان کے دستور کی پامال کیا حضریہ کی تولین کی جس سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کاروائدنی کی جاتی دیتر ذرفی کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو جمہوریجن کی دعائی دیتے ہیں وہ لوگ جو خانون کی دعائی دیتے ہیں وہی لوگ خانون کی دھجیاں بھی جٹ دیتے ہیں اور دستور کو معامل کرتے ہیں وہمی ایک جیٹری کاؤنسل میں وعدہ کیا گیا اس وقت کے مرقہ فرس بردیر آدم نے بھی وعدہ کیا کہ ہم اس مجید کا تحافظ کریں گے لیکن سب کچھ ہونے کے بعد وہ لوگ خلاف اٹھنی کرتے ہیں جو خانون کی پاسبانی کا دم بھٹتے ہیں اور ایسی نظیر احمد کو ہمارے شہر میں اور دیگر مقامات میں بھی ملتی ہیں کہ حکومت کرنے والے یا لند و لند کا نعرہ لگانے والے خانون کی خلاف اٹھنی کرتے ہیں نہ آئی کورٹ کو مانتے ہیں نہ سپریڈ کورٹ کو مانتے ہیں وہ بات کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں تو پھر سا پرستوں کا عمل ہوتا ہے سب ایسے ناہول اور حال میں بتائیے کہ جمہوریت کا جاویتار برخلال رہے گا اور کس طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت سب سے بڑی جمہوری ملک ہندوستان میں لوگ کیسے خانون پر حسان کریں گے جمہوریت پر یقین کریں گے بہرحال مسجد کی شہادت کے کئی برس کے بعد اس کا فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ بھی ایک خصوص دفعے کی دعید میں اور اس دفعے کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا گیا لیکن باوجود اس کے کہ بابری مجید کی تمام مقدمات میں وہ مصدقہ دستاویزات بابری مجید کے مقدمے میں لڑنے والوں کے پاس موجود ہیں وہ سب دستاویزات ہٹنے کے بعد بھی ایک مجہور خصوص کا فیصلہ آتا ہے اور اس دریدے سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ حصہ خلان کو یہ حصہ خلان کو اور اس تقسیم کے ذریعے اندو جوہا طاقتوں کو مستقم کرنے کی بات کی جاتی ہے دستاویزات اور عقیدت کے بنیاد پر فیصلہ کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ فیصلے کے ذریعے شاہد اکستاد کی عوام اور مزددہ مسلمان اس کو تسلیم کریں گے الحمدلہ اس کے خلاف سپرن پورٹ میں اپیر تائر کی گئی جہاں مقدمہ زیر زورہ ہے لیکن تاجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں آپ کی عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے جہاں ہمارے رجل کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جان اکست میں گشتافی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے مسئلوں میں جمہوری انداز میں قانونی دستوری انداز میں کاروائیوں کو لہرد و نار میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے برقلاف ہمارے مخالفین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بہت جد اس کی ایک شوی ہوتی ہے اور اس کا پیسلہ بھی آ جاتا ہے جہاں وہ پیسلے کسی نویت کے ہو لیکن یہ تاثر بانا ذہن رکھنے والے وہ ارباب اقتدار جس کا مقصد ہندوستان میں برقا پرستوں کو تقویت پہنچانا ہے اور اس کے ذریعے ہندوستان میں ایک ایسا جبرقہ ڈالنا جس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچے اور یہاں کے اخریت میں یار و مدد گا ہو جائے باوجود اس کے یہ اندوستان کے مسلمان سب اللہ پر بھروسہ کی اور اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارا جو قطعہ لڑا جا رہا ہے ایسے دستاویزات موجود ہے کہ پہلے اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا بعد دنیا کی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی اور انشاءاللہ دوبارہ بابری مہین تعمیر ہوگی اور مسلمان کے لیے یہ بڑا آزمائش ہی وقت ہے کہ اس موقع پر مسلمان نے آج سب روز کا مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی عدلیہ ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ کیا انصاف کر سکتی ہے کیونکہ ہم کو توقع ہے کہ عدلیہ میں مال احباب ایسے بھی ہیں جو جمہوری دستور یا دان میں عدلیہ کی کاروائی جلا کے انصاف پسند لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں عقیدہ کی بنیان پر پسند کرنے والوں سے ہٹھ انصاف کی بنیان پر پسند کرنے والے بھی ہم کو نظر آتے ہیں تو اس کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اس پر ڈنڈے لرس آئے جاتے ہیں ہم آف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہے مدنا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرجہ نہیں ہوتا مسلمانوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں دیا یہ سیکروریزم کا نام لینے والی حکومتوں نے وہاں تو مسجد وہ ساری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا تھا اور اس وقت بادری شہید کی گئی آج جو اڑھا کر دیکھ ہم انٹرنیٹ کے اوپر وہ سارے تصاویر وہ سارے مناظر موجود ہے جب آپ مزید شہید کر دیئے گئے دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان کا سیکروریزم شرم سے تارساد ہونا چاہیے تھا لیکن اسے پھر بھی شرم نہیں آئی ادوینان کے ساتھ چلتے رہے اور ایک طرف یہ کہتے رہے کہ ہندوستان ایک سیکلر ملک ہے انصاف ملے گا آج بیس پس گزر گئے ہیں قیرنوں سے دیکھر دو ہزار بارہ آگیا بیس سال گزر گئے مسلمان اس امید میں رہے کہ ہمیں انصاف ملے گا خانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے عدلیہ پر ہمیں بھروسہ ہے ایک دن ہندوستان کا عدلیہ ہمیں اپنا حق دلوائے گا یہ منصف جو عدلیہ کی کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ضرور آج نہیں تو کل ہمارا حق ہمیں ملے گا قرصوں کی مدت کے انتظار کے بعد یہ انتظار جب قطب ہوتا ہے تو کیا فیصلہ آتا ہے کیا فیصلہ آتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جہاں پر ہندوستان کے عدلیہ کو آج بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے پابند ہیں لیکن آپ نے دیکھا یہ عدلیہ کا فیصلہ نہیں تاویخ میں بھی یہ بات آپ کے خواہ نے ارد کیا کہ یہ عدلیہ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ سیاست کا فیصلہ تھا جو عدلیہ پر شعب آگیا عدلیہ کے خودنے پھور دیا جاتے ہے اور سیاست اس پر غالب آجاتی ہے عدلیہ کے فیصلے کے رام پر فیصلہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ دین حصہ میں تسلیم کر دیا گیا کس کو کیا دیا گیا کس نے کیا لیا گیا آج بھی اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا بلکہ ایسے اشتیال انگیز ویانات اخبارات میں آتے ہے کہ اگر اتنا حصہ ہی جو عدلیہ نے دیا ہے ہم پر کسی مسلمان کو زمین پر آنے نہیں دیں گے اس زمین پر سجلہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پھر بھی مسلمان روکا جا رہا ہے چالی بندے کے اوپر راستہ روک دیا جاتا ہے جب چالی بندے سے بلٹھا دیا جاتا ہے تو مسلمان نماز کے لیے مسلم جانا چاہتا ہے اس پر بھوڑھا بھی ہے جان بھی ہے عالم بھی ہے عوام بھی ہے قواس بھی ہے نماز کے لیے جانا چاہتے ہے لیکن شالی بندے پر روک دیا جا رہا ہے مسلمان کو کہ نہیں ادھر سے جائیے جب وہاں جا کے دیکھتے ہے تو وہاں پر بھی پابندی لگائی دی گئی ہے مولیس کا پکٹ میں ڈھا دیا گیا ہے کہ آپ اور آگے سے جائیے کہاں جائے کیسے جائے مکہ مسلمان نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے روک دیا جاتا ہے میرے اپنے ساتھ کلشتہ جمعے میں جو جمعہ گزرا حضو میں کی چلے جائیے میں چلے جاتا ہوں آگے سے حریب علی جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بھی راستہ بنے جب پلٹ کر آتا ہوں تو وہ مجھ سے چھگڑنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ مختلف انداز کی گفتبور پولیس کا بیہیویر ایسا ہے جیسے کہ بقوڑا کو چھڑکا جاتا ہے اسلام تو فقیروں کو بھی چھڑکنے کی تعلیم نہیں دیتا لیکن آج یہ پولیس کو کیا ہو گیا ہے ان کے حدداروں کو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو چھڑک رہے ہیں مسلیلیوں کو چھڑک رہے کہ ہم مسجد کو نہیں جا سکتے جیسے کہ ہم نے بہت بڑا چھڑک کرنے کے لئے جا رہے ہے نماز برنا گویا ہندوستان کی سرزمین پر جم ہو گیا مکہ مسجد کو جانا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مشکلات کا سامنے لائے جا رہے ہے جگہ جگہ تحشت پھیلائی جا رہی ہے جو میراج کی راست شہر کا ماحول تبدیل کر رہے ہے کیا بات ہے یہ کون سی تحکولی جزم کی رات کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کا عالی ترین عبد دار شہر کے ذمہ داروں کی درمیان یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہاں ہاں آپ جوہ کو جا سکتے ہیں جوہ کی نماز کے بعد آپ چھلے مبارک تو بھی جا سکتے ہیں وہاں پر سلام بھی مر سکتے ہیں آپ اپنے وعدے کو پھول گئے یا آپ اپنے ماں تہدین سے یہ وعدہ نہیں سنایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے میرے اجازت ہی ہے ان کو جانے کی اس چھلے مبارک کی اہمیت سروا کے نزدی کیا ہے اس کے اندر میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک اس چھلے مبارک میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہے مسلمان دنیا کے کسی قدر نہ وستا ہو لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک کے لئے اپنی جان کو قرآن کر سکتا ہے اس کی عظمت مسلمان کے نظر کی اتنی زیادہ ہے آپ سنجیدگی کے ساتھ اگر کہری نظر رکھتے ہیں تو آپ بار کریں گے کہ آج یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے مکہ مسجد کے قریب جو چار منار ایک مسلمان بالشا بنایا ہندوستانیوں کے لئے ایک ورثہ چھوڑ گیا جس کے اوپر ایک مسجد کی بھی تعمیر ہے مسلمان وہا نواز نہیں پڑ رہا ہے اس مدرسے میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے لیکن بیجا طریق حید وہاں پر آسیبانہ انداز میں بیٹھ جانا اور مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا اگر آپ ایسے ہی کاموش بیٹھے رہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں صاحب وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اگر آج مسلمان وہاں نہ جائے آقا نامدار نبی رحمت کے مبارک جہاں پر محفوظ ہے وہاں مسلمان نہیں جائے گا تو یاد رکھئے گا کہ خدا نہ کرے کل کے دن وہ دن دور رہی ہے کہ اگر مسلمان ایسے ہی قابلت میں بڑھا رہا تو سارے کے سارے چار منار کے اوپر سارے چھنجے رہنے لگیں گے اجر رہی کہ چار منار مسلمان کے لئے کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی اگر ایسا کریں گے تو گرفتاریہ ہوں گے ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے یعنی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ کی موہ مبارک کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر اللہ کا گھر برا ہوا ہے اس کی ذمہ داری آج کی اور ہماری ذمہ داری ہے اگر مسلمان اس بات سے واقف نہیں ہے تو واقف ہو جائے کہ چار منار کی عزم مسلمانوں کے بات کیا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہو گیا ہندوستان میں بسنوار عام انسانوں کے لیے وہ آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہوگا لیکن خدا کی قسم ہے ہم مسلمانوں کے لیے چار بنار اللہ کے گھر کے محام رکھتا ہے وہاں پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے جہاں اللہ کا گھر بنتا ہے آسمانوں پر اللہ کا گھر ہوتا ہے سات طبق زمین میں اللہ کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آسکتی وہ چار بنار جو مسلمانوں کا حق ہے مسلمانوں کے جذبات اس کا واقع ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہاں میرے آقا نبی رحمت کے موہ مبارک رہتے ہیں وہاں جانے سے آپ ہم کو روک رہے ہیں وہاں جانے سے آپ ہم کو روک رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز المستان یہ وقت اور ہے کہ تاخیر ہوئی ہے لیکن ہم ضرور جائیں گے اور وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ سلام پڑھیں ہم جائیں مسلمان جائے گا اور سلام پڑھے گا اور آپ دیکھ رہے کہ تین جمہ سے کیا ہو رہا ہے مکہ وزیز کے واہر اور یہ بات کہتے ہے کہ مسلمان آیا ہے نائے بلند کر رہا ہے مسلمان کی آدھ اس سے بن گئی ہے نہیں نہیں جنا چوبیس کھنجے سے آپ اشتیال دلا رہے ہے پولیس کس کی ذمہ دار ہے مسلمان کو اشتیال دلا رہی ہے راج بھر سے کشت ہو رہی ہے جگہ جگہ چیک نگ ہو رہی ہے مسلمان ہندوستان کا حیدوانات میں مسلمان اس مسلمان کے بارے میں آپ کیا فکر دے رہے ہیں ہندوستانیوں کو کہ جمہ کے آگیا ہے کہ آپ دیکھتے کہ محاس میں جا رہے ہیں بیسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں راج ہر چکنگ جگہ جگہ آٹھا چیک پس دال رہے ہیں اور دوسرے دن جب مسلمان آنے کے لئے مسلمان نکلتا ہے حضور بنا کے نکلتا ہے میری شکل و صورت میری عمر یا ازوار کی دلیل ہے کہ نہ جا کر پتھر بھیگ مال اس اگرچہ وہ غیر خوف سے تعلق رکھتا ہے لیکن پھر بھی بیٹ میں آ گیا وہاں کے ایسی پی تاہر صاحب جب بیٹ میں آگے کر لے صاحب آپ جائیے محمد یوسف صاحب کو کیا ہو گیا ہے آپ جس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہے تو مسلمان کو شڑگیا دے رہے ہیں کالیا دے رہے وقت بھگا رہے رنڈے مار کر ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے آپ کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے اور دوسری طرف سارے راستے روگے جا رہے ہیں جتنی سختیاں کی جا سختی ہے کی جا رہی ہے مسلمان کے ساتھ وَاَنَ ازْلَمُ مِمْ مَنَعَ وَسَاجِرَ اللَّهِ اَنْ يَذْغَرُ فِي حَسْمُ وَسَعَفِ قَرَابِهَا اُلَائِكَ وَا كَانَ لَهُمَ يَدْخُلُهَا إِلَّا قَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآقِلَةِ يَعْذَابٌ عظیم فِي الْعذَرَانِ عزیز قاملِ مسجد کی شہادت صرف برس ہوگا لیکن آج بابلی مسجد کا غم مسلمانوں کے سکینوں میں ہے اپنی آلادوں کی موت سے زیادہ مسلمان بابلی مسجد کی شہادت کو زندہ رکھا ہے اپنے دلوں میں جب تک جسموں میں ساس ہوگی مسلمان بابلی مسجد کی شہادت غم نہیں بھول سکتا کہیں گے وہاں کوئی کچھ نہیں بنائے گا وہ اللہ کا گھر ہے انشاءاللہ وہ اللہ کا گھر ہی تعمیر ہوگا سرادرانِ عزیز بیت اللہ میں چھے گھروں برس بھتوں کو بٹھا دیا گیا بیت اللہ کی حرومت میں کوئی فرق نہیں آیا آج بابلی مسجد شہید کر دی گئی ہے آپ کیا سمجھ دیں مسجد کس جیس کا رام ہے مسجد کس جیس کا رام مسجد ہوا کر دی ہے وہ ایت وہ امانت نہیں ساو ایک مرتبہ اگر کوئی باقی میں ایک اللہ کا بندہ آ کر مسجد بنا کر اعلان کر دا یہ اللہ کا گھر ہے اس کے پاس اسے بھی اجازت نہیں ہے اب قیامت تک وہ اللہ ہی کا گھر رہے گا اور انشاءاللہ مسلمانوں کی دعائیں خالی نہیں جائے گی اگر ہندوستان کو اپنے سیکلوریزم کا خیال ہے تو وہاں پر جلد از جلد تعمیر کر کر مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے بابلی مسجد کو سلام علیکم ورحمت اللہ آج بے چین ہے تو مسجد اقصہ کے لئے بے چین ہے جب تک مسجد اقصہ آزاد نہیں ہو جائے گی جب تک پلسطینیوں میں ظلم و فروریت ختم نہیں ہو جائے گی اس وقت تک دنیا کا کوئی بھی مسلمان چین سے نہیں رہ سکتا ہے مسجد اقصہ کے دشمنوں کے ستارے ہندوستان کی بابری مسجد کے دشمنوں سے بھی جڑ رہے ہیں اور ان دونوں کے روابط پہرے ہوتے جا رہے ہیں اور ان روابط کا ختم ہونا بہت ضروری ہے یہ دشمن آپس میں مل رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کی سازشے اور آئندہ کے لیے لائے عمل طے کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے آج کا یہ دلسہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بابری مسجد کی سالگرہ منائی جا رہی ہے بابری مسجد کی یاد تعدہ کی جا رہی ہے کہ بابری مسجد کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی اور ہمیں ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ ہم زندہ رہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے بابری مسجد تھا دی گئی اور وہ سارے نام نہات مسلمان بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں کہ بابری مسجد تھائی گئی اور وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا وہ لوگ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں اگر اس کے مقابلے میں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے تو وہ سارے لوگ اس ظلم میں شریک مانے جائیں گے عزیزانِ گرامی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے اقم الصلاة لذکری نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر نماز ذکر الہی کا نام ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قیام ہوتا ہے رکو ہوتا ہے سجود اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد بنائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ بذکر اللہ بابری مسجد نہیں ہر مسجد کو آباد رکھنا مسلمانوں کا فریضہ ہے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو ویران ہو رہی ہیں مسجدوں کو ویران کر کے ہمارے گھر آباد نہیں رہ سکتے اگر ہمیں ہمارے گھروں کی فکر ہے تو ہمارے گھر اسی وقت آباد رہ سکتے ہیں جب ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں جب تک ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے اور اللہ کے گھر میں چراغ نہیں جنائیں گے ہمارے گھر روشن و منور نہیں ہو سکتے دولت قدومیں لکے رنگین قنقمیں کتنا عجیب دیکھئے دولت کا کھیل ہے مٹی کا ایک چراغ ہے مسجد کی طاق میں اس میں نہ جانے کتنی مرادوں کا دیل ہے ہم دیکھیں گے کہ مسجدیں ہمارے سامنے ویران ہو رہی ہیں ابھی آپ نے میرے پیش رو مقرر سے سنا کہ چار منار کے اوپر بھی مسجد ہے لیکن مسلمانوں نے اس مسجد کو بھلا دیا چار منار پر مسجد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ چار منار کی مسجد کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا کم سے کم سال میں ایک مرتبہ مسجد کو آباد کرتے وہاں جا کر نماز پڑھتے تو ضروری ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے مسجدوں کی آبادی سے ہماری آبادی جڑی ہوئی ہے مسجدوں کی رونقوں سے ہماری رونقیں جڑی ہوئی ہیں مسجد ہمارے لئے وقار ہے ہمارے لئے عزت ہے مساجد کو دیکھ کر مسلمانوں کی غیرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی حمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کے اسلامی جذبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مسجد کو ڈھا کر مسلمانوں کے جذبات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی حمیت ہے اور آج بابری مسجد سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو مسجد کیلئے فکر مند ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں یہ مسجد ہمارے لئے ایک افتقار تھا ہمارے لئے ایک عزت تھی لیکن عزیزان اگرامی اسی مسجد کو اٹھا کر ہندو و مسلمانوں کے ترمیان اختلافات اجاز کیے گئے اور ہمیشہ کے لئے اس مسجد کو جو اتحاد کا مرکز تھا اسے اختلاف کی جائے گاہ بنا دیا گیا میں اپنے عزت کو فتم کر رہا ہوں ابھی مفکرین ہیں علماء ہیں آپ ان سے سمات فرمائے گا اس راستے میں ہماری مدد فرمائے گا حقیقت یہ ہے کہ ہماری خاموشی کو یہ نادانی سمجھتے ہیں اور یہ اپنے ظلم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں کسی شاہر نے کیا خوب کہا سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے یہ ظرف ہمارا تھا وہ ظرف تمہارا جب کم ظرفوں کو چیٹاں مل جاتے ہیں تو عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے اپنے میں سے بہت جاتے ہیں اختیار ہو گیا تھا اختیار کے لیے ترس رہے تھے تڑپ رہے تھے جب ان کو پھر اختیار ملا پھر اپنے میں سے نکل گیا تھے میرے عزیز دوستوں آج ہمارے اکتہات کی ضرورت ہے آج یہ گزرے پر انگلیاں اٹھانے کی نہیں برکہ دل ملانے کی ضرورت ہے آج ہم سب کو ایک ہو کر یہ بتا دینا ہے کہ ہم ایک ہوتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑی حکومتوں کو اپنے سامنے چھٹنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج اس برگام میں جلسے میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ آج ہم بابری وزرگ کا جلسہ بنا رہے ہیں اور لوگوں جس سادار میں آنا چاہیے تھا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب یہ بچارے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں ابھی ہمارے مولانا نے تقریر میں فرمایا ایک حضیث کی بارے میں کہ بازار میں رہنا پسند کر رہے ہیں لوگ اللہ کے گھروں کو آبا رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں حیرت ہے لوگوں پر کہ آج نماز کا معاملہ جب آتا ہے جنہ کے دن کو حیثیت کو دیکھئے حیرت ہوتی ہے کہ نماز کے وقت آ رہا ہے ہاتھ آدمی خدبے میں شریک نہیں ہوتا تقریر میں شریک نہیں ہو رہا ہے کب آ رہا ہے جب اقامت ہوتی ہے نماز کا وقت آتا ہے مزد میں داخل ہوتا ہے جب سلام پھیرا جاتا ہے یہ شریک نہیں ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھیں گا تو تیرے پر بھی حد جاری ہو جائیں گی تیرے کو بھی کھوڑے پڑھ سیں گے میرے عزیز دوستوں ہمارے کو شرم آنا چاہیے ہم کوئی احساس ہونا چاہیے ہم کو اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھر میں دینا چاہیے لیکن افسوس کہ آج ہمارا اللہ کے گھروں سے رشتہ دور ہو گیا ہے اور اللہ کے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں ایان السلام ایان الفلا کی آوازیں سنتے ہیں لیکن افسوس مذہب میں نہیں جاتے سامنے ہوٹل رہتی ہے جا کر اس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اللہ کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے آگے یاروں سے خیامت نہ جگے میرے نصیب آگے یاروں سے خیامت نہ جگے میرے نصیب جاگ اٹھے مر دیں گے گاپل ابھی آرام میں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا کیا ہے ابھی پوتے واری عمر مگر یاد رکھئے ہر جمال شاہ فعی نے وہ اچھی بات فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے تم اسے کاٹو یا وہ تمہیں کاٹ کے رکھیں اگر تم اسے نہیں کاٹیں گے اگر وقت کی خضر نہیں کر لیں گے ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ سے تمہارا وقت نکل دائے گا اور اس وقت تمہارا پشتانہ بیمانے ہو کے رہے گا میلے عزیز دوستان بھرگو آج شہرِ حضابات کا کیا لے آج دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دیکھو عجیب و غریب منظر تیش آ رہا ہے ایسا سمجھے آ رہا ہے کہ صرف اور صرف مسلمان دہشت کر دیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو ٹھہر کے ہم کو دیکھتے رہتے ہیں وہ سب سے بڑے دہشت کر دیں ہمارے بچے بھی درپو کھو گئے وجہ کے آئے درپو بڑھنے کی کچھ غلطیاں اسے خرونہ کو گئے ان کے سامنے درنے کی نوبت ہے اپنے اللہ کو مانو ایک باز ذہن رشیم کر لیے جو ایک کا در اپنے دل میں بٹھا جے گا اس کو کسی کا در نہیں جو ایک کے سامنے اپنی گھر دن چھکائے گا اسے کسی کے سامنے سر چھکائنے کی نوبت نہیں آئے جو خوم اللہ کے سامنے سر چھکانا نہیں جاتی وہ ہر ایک کے سامنے سر چھکانا جاتی جو اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط نہیں رکھتی ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں اگر ہمارے خوف زدہ دل ہے تو ہم اللہ سے سامنے اللہ کے سامنے رجوع ہو توعبہ کرے اصطفحار کرے اور اللہ کو رازی کرنے کی خوشی کیجئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج ہمارے گسلمان بچوں کو بند کیا جا رہا ہے خیت کیا جا رہا ہے لے جا کر نال دیتے ہیں انجھا کوئی پرسان حال نہیں بھئی ہمارے نقیب ملت ہمارے رضا مسلس صاحب کی مرسل تخریر سنا بڑی خوشی ہوئی یہ پارلیمنٹ میں تخریر ہو رہی تھی اور وہاں کے لوگوں کے لحاظ سے جو جملے تھے بلکل صحیح تھے یہ ایک صحابہ موصوب جو بڑے وزیر آزت نے نہ ان کو ہاتھ جلانا پسند کریں نہ کتا کھانا پسند نہ ہاتھ خوبول کی نہ کتا پسند کیا ایسے لوگوں کی پہواہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یہاں تاج کنایا جاتا ہے ایسے لوگوں کی اولاد کو بڑے بڑے خوش بھی اڈاتے ہیں کیا وجہ سے جو مسلمانوں کا دشمن اتنا دوسر یہ ہاتھ بھی بڑا غطنناک ہے کب ہاتھیں لیتا پڑا نہیں ہے یہ ہاتھ بھی خطرناک اسواس سے ہے کہ اس کی ہمیشہ لکھیرہ نہیں دکھتے جب لکھیرہ بتاتا ہے تو عجیب ہوگا ہی نظر آ جاتا ہے اور میڈم بیٹھے بے اپر اب میڈم کی ہاتھ کو دیکھ کے چلے تو کیا ہونے والا ہے ہم لوگا بھی تو میڈم کی ہاتھ پہ چھوڑنا چاہا اب وہ ہمارے صدرے 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 وزیر آرم صاحب بڑی میڈم کی ہاتھ نہیں ہے اپنے گھر کی میڈم کی ہاتھ نہیں ہے ایک ساہب بولے ہمیں کسی سے ڈڑھتا بولے پھر بولے بس ایک سے ڈڑھتا مجھوکوں نے بولے ہمارے گھر کی میڈم میرے عزیز دوستو در کب تک رہیں گا بیسا کام کرو نب کو بیگم سے بھی ڈڑھنے کی ضرورتیں پڑھتے اگر کام آئیسے میں سے کریں گے تو ان سے بھی ڈڑھنا پڑتا ان سے بھی ڈڑھنا پڑتا تو خیر میرے عزیز دوستو میں آج کر رہا تھا آج دلال کی بات کی ہے کہ آج مجلس سے آمن کا پلیٹ فارم آپ کو اس بات کے لیے آگاہ کر رہا ہے کہ یہ جو حکومت اس وقت خائم ہے یہ صرف اور صرف ہم دردی جتا نہ جانتی ہے رونے کے آسوں آتے ہیں ان کو مگر روتے نہیں آج میں سن رہا تھا ہمارے اکبر صاحب کی تخریر اور بڑے جوش میں تھے ماشاءاللہ اللہ ہم کے جوش میں اضافہ فرمائیں آپ کے ساتھ اکتداری سے جوش میں ہوتی باخیر ہمارے نوجوانوں کا عجیب نقشہ ہے جوش آیا تو ہوش ہی بھل جاتی ہے مارنا بھی ہے تو دیت کے مارنا کس کو مار رہے ہیں آئینے میں دیکھ کے اپنے کو مار رہے ہیں چب تک یہ بے خودی کے کام کریں گے میرے عزیز دوستو بھائی ماننے کی باتنے پورا آپ پولیں گے جاتے جاتے ہیں ماروں کو رشاہ ہے ہمارے یہ خونکو پارا سکول کے سمجھانا پڑا مگر سمجھدار بھی ہے ماشاءاللہ اپنے مسئل کی بات جلدی سمجھ جاتی ہے تو خیر میرے عزیز دوستو اور مدرگوں آج آپ کو ضرورت ہے کیا آج ایسے حکومت تو سمجھانا ہے اگر تم ہمارے کو ہمارے مساجد کے اندر جانے سے منا کرتے ہیں ہمارے مساجد کے لیے اگر تم راستے آسان نہیں بنائیں گے تو پھر تمہاری ہمارے کو ضرورت کی آئیں گے آنے والے کون آئے گا نہیں معلوم ہم یہ نہیں بلیں گے تینے آئیں گا ہونے آئیں گا اب یہ تو مینسٹر صاحب سیر مینسٹر صاحب ایتا دکھر آئے گا کہ انہوں گھتا لیے ہوئے ہیں مندروں کا شہر بنانے جہاں بھی ہو رہا نہیں سیکرٹی کا مسئلہ ہے اس لیے انجان اب ان کے کیا کیا بنتا پتا نہیں آخر میں ان کے گھر میں مندر بن جاتا کی کیا کی پتا نہیں میرے عزیز دوستو اور مدرگوں ہم تو کسی سے گلانی ہیں گلا تو ان سے ہے یہ تنگ نظر ہے اختیار جس کو ملا ہے وہ چھوٹے دماغ رکھنے والے ہیں اور چھوڑی کا دماغ رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ عبید رکھتے ہیں کہ وہ تھی بول کر ان کا ساتھ جائے ایسے ممکن نہیں جب تک آپ آگے نہیں بڑھے کہ مسلمان آپ کی مدد نہیں کریں میرے عزیز دوستو اور مدرگوں ان کے وقت ہر ایک کے لیے رکھا گیا ہے اور یہ تین مراکن کہلاتے ہیں قرآن مجید کی میں نے جو آئے کریمہ علاوہ کرنے کا شرط حافظ کیا رب تبارک اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دلوں کا قفوہ عطا فرماتا ہے مطادس کا تحفر اور مطادس کی حرمت کو برخرار رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے مسجد کی تعریف علماء نے جو بیان کی مقصد ایک جملے میں آپ کی حدمت میں حضر رہا ہوں جو شخص آپ سے مکان کو یا کسی حصہ عرضی کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دیئے اس حصہ عرضی کو میں اللہ کی ملک میں دے رہا ہوں اور اس کو مسجد کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کسی مسجد کے تعلق سے یا کسی زمین کے تعلق سے اپنی زبان سے یہ جملہ کہے کہ اس قطعے زمین پر مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس پر مجھوس کی تعریف لاکھو نہیں اللہ سے دیئے میں یہ زمین اللہ کی ملک میں دے رہا ہوں اس پاک زمین پر یقین نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں آج 20 سال کا عرصہ ہوا ایک بہت ہی بڑا عدمیہ اور بابری مجید کی کوشہید کرنے کا جس کی سلسلے میں یہ سہشہ چہتے جاتی جل سیام منفیس کیا گیا ہے بڑی ستم ضریفی حقیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ برسہ برس سے کلی آ رہی ہے کہ دستور ہن میں جو آئینی حقوق ملت اسلامیہ کو دیئے گئے ہیں ان تمام آئینی حقوق کو بالائے ساکھ وقتے سے نہ صرف قانون کی خلاف کرتی ہو رہی ہے بلکہ اگر کوئی مامزے میں عدلیہ اپنا فیضہ سناتا ہے تو اس فیضے کو اپنی ارواب اقتدار ماننے کے سیاد نہیں ہے کل ہی ایک سمپزیم یہاں حضروباد میں ہوا جس میں امن اور رواداری کا انوان کیا گیا تھا جس میں ایک سمپنی کورٹ کے موظریف جسٹس اور ایک جوسے کورٹ کے جسٹس جو وہ بھی موظریف وہ دونوں موجود تھے سمپزیم ہوا تو اس میں ایک جمعہ میں نے ان دونوں حضرات کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دیکھئے یہ مسئلہ یہ سوال ہمارے یہ بھلا سددود کا باعث ہے کے یہ چتے رائعت اور چتی ہے میں نے کہا کہ آج ایسے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس میں عدلیہ کی والا دستی کو بھی حتم کر دیا جائے یا عدلیہ اجلیہ کی بالا جستی کو تسلیم نہیں دیا جا ہے آخر کیا بات ہے تو وہ دونوں حد پڑے اے میں وہاں سے جلدی نکل گیا اس کے بعد انہوں نے کیا بیان دیا کیا کتاب دیا میں سن نہیں پایا تو میں آخر سے ارکتا ہوں اجلیہ کی بالا جستی کو بھی اقوابِ افتدار سکرا دے رہے آخر اس کی وجہ کیا ہے موزز حاضرین میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جلسہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور زیادہ تر مقربین نے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر دیا ہے اس لئے بابری مسجد کے تعلق سے تقریبا ساری باتیں آپ کے سامنے آگئی اور تھوڑی دیر میں چند اور تقریر ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پر بھور کیا جائے کہ یہ بابری مسجد کا ثانیہ ہوا کیوں اور کیوں بابری مسجد کو ہی اس معاملے میں اس کام کے لئے چنا گیا موزز حاضرین اگر آپ تاریخ پہ نگاہ ڈالیں اگر آپ ہسٹری میں جائیں اگر آپ کی شہاس میں جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت بابر جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ایک مصبوط اور عادل پر مبنی حکومت پہ قیام کیا اگر آپ بابر کی وسیعت پر جائیں جو انہوں نے اپنے بیٹے ہمائیوں سے کی تھی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بابر میں ہندوستان میں جس حکومت کی بنیاد رکھی تھی وہ کن بنیادوں پر قائم کی گئی تھی کن حصولوں پر قائم کی گئی تھی اور موزز حاضرین اگر آپ بابر کی بہادرور کے اوپر جائیں بابر کی جنگی تدبیروں پر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہم شخصیت تھے اور ان کی شخصیت کی وجہ سے کسی طور کی شخصیت بھی نکھر کے سامنے آ رہی تھی اور جب یہاں پر انگریز آئے اور انہوں نے دیکھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مقلیہ سلطن سوال پدیر تھی اور انگریزوں کو ہندوستان میں اپنا قیل جمالے کے لیے ہندو اور مسلمانوں پر بیش خلیج کو بڑھانا تھا ہندو اور مسلمانوں کو پیچھ نفرت کا پیچھ بونا تھا تو انہوں نے بابری مسجد کا شوشہ یہاں پر چھوڑا اور میرے عزیز ساتھیوں جو لوگ تاریخ کے جاندار ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا معاملہ حکومت تو قیدہ کرتا تھا اور جب ان اٹھارہ سو ساٹھ کے ہفتاس ایک مسلمان اور ایک ہندو نے اس مسئلے کو تیہ کر لیا تو ان دونوں کو انگریزوں نے بھانسی دے دی تھی یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا بھیج بویا جائے ایک ایسا رکھنا ڈالا جائے کہ آنے والی صدیہ جو ہے وہ ہندو اور مسلمان لوتے رہے آزادی کے بعد میرا عزیز ساتھیوں جب ہندوستان آزاد ہوا اور ہم لوگوں نے نئے ہندوستان میں آنکھ بھولی تو اس کے دو سال کے بعد قابری مسجد کو کس طرح سے مورتیاں وہاں ڈالی گئیں وہ سب ریکارڈ میں محبوس ہے میرا عزیز ساتھیوں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک سمبل تھا ہندو مسلم اکتر تھا ایک سمبل تھا ایمانداری تھا ایک سمبل تھا انصاف تھا ایک سمبل تھا شجاب تھا اس سمبل کے نام پہ جو تحجید پکھی گئی اسی لئے اس کو شہید کیا گیا کہ جن لوگوں نے اس کو شہید کیا جن لوگوں نے اس کو برباد کیا جن لوگوں نے غاصبہ ناقبرا کیا وہ اس سمبل کو مٹانا چاہتے تھے اور بابر کا نام ہندو مسلم اکتر کے سمبل کے طور پر لیے جاتا تھا اور اسی کے نام سے ایسی نفرت پیدا کی گئی کہ ہمارے پرادانے وطن پتا نہیں کیا کیا بابر کے نام سے منصور کرتے ہم نے اس سادش کو سمجھنے کی ضرورت ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان اس سادش کو سمجھے کہ یہ نفرت کا پیچکیوں گویا گیا تھا اسی کا بیٹا ہیمائیو تھا جس کے نام سے راکھی کا تقدس یہاں ہسٹری کے جانکار بیٹے ہوں گے اگر ہندوستان میں راکھی کا تقدس کسی نے بہتال کیا ہے اگر کسی نے ہندو رانی کو ہندو رانی کو اپنی بہن مانا ہے تو وہ اسی بابر کے بیٹے ہمائیو نے مانا ہے یعنی ہندوستان میں ایسی نظیر قائم کی گئی کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو کے رہے تو جن لوگوں نے اس بجید کو شریع کیا چاہے وہ سن پریوار کے لوگ ہوں چاہے کسی اور فائٹی کے پریوار کے لوگ ہوں ان لوگوں نے ہندوستان کی یقیتی پہ حملہ کیا اور جو ہندوستان کی یقیتی پہ حملہ کرے گا جو ہندو مسلم ایک تاب پہ حملہ کرے گا جو ہندو اور مسلمان اب پڑھائے گا وہ کم سے کم دیش بھکت نہیں ہو سکتا وہ نشلس نہیں ہو سکتا وہ فرطہ پرست ہے اور دیش کو تو لے والا اس آدش کو سر لو سمجھیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سمجھیں کہ ایک محبت کے ہندو مسلمان یہاں پر رہے ہیں ان کو جو بھی قومیں جو بھی طاقتیں دوائنے کی کوشش کریں گی وہ نشلس نہیں ہو سکتی ان کو دیش سے محبت نہیں ہو سکتی وہ دیش بھکت نہیں ہو سکتے اس لیے جن لوگوں نے بابری مہین کو شہید کیا اور جو آئندہ بھی جن کے ناپا کے دائم ہیں وہ دیش دروی ہیں وہ دیش کے غدار ہیں وہ دیش پرے بھی ہرگز نہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا عزیز ساتھیوں جن لوگوں نے بابری مہین کی شہادت پر حصہ لیا ان کا بھی آپ انجام دیکھئے ایک صاحب نے 1989 میں شلان نیاز کر آیا تھا آج ان کا انجام دیکھئے کہ وہ آج ایک ایسے مقدم میں بھزے ہوئے ہیں کہ ساری زندگی کی ان کی حصت چلی گئی بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا شعور ہے عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ ہے اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ان میں سے مجھ رہی ہوں اللہ نے بھراکے میں اتنا ضلیل اس کو کیا ہے ایک ایک چیف پریسٹر جو یورپی کے تھا جس کی زیر انتظام یہ کام ہوا آج وہ علی گر کے ایک گاؤں میں بیٹھا کھانس رہا ہے اور اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے اور وہ ساری سطح جانور کی طرح ہے جو صرف چلا رہا ہے بھوک رہا ہے لیکن تو اس کی بھونک میں تم ہے نہ کسی چیز میں تم ہے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اس شہادت کے بعد لاتور میں اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ ہندوستان دہل گیا کیونکہ لاتور سے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے بابی مہین کو شہید کیا تھا ایک صاحبہ جو اڈوانی صاحب کے کنجھے پہ چل کے جشن منا رہی تھی انہوں نے عدالت میں حلقیہ بیان دیا ہے جگہ جگہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی شہادت میں نہیں تھی جبکہ ان کے سارے فٹو موجود ہیں ان کی ساری ویڈیو موجود ہیں لیکن صرف چھوٹی سی سزا کے قوت سے انہوں نے اپنے ایمان کو بدل دیا جبکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ رگوکل ریس ہدا چلی آئی آپ نے تو حرف نامہ دیا تھا کہ بابی مہین تو کچھ نہیں ہوگا اگر آپ واقعی شکری تھے اگر واقعی اپنے مذہب کو مانتے تھے تو اس دوہے کو پھو بھولے کہ رگوکل ریس ہدا چلی آئی رگوکل کی ریس یعنی یہ روا چلا آئے کہ پڑا جائے پر بچن نہ جائی آپ کا قرار تو نہیں گیا لیکن پچن آپ نے چھوڑ دیا سپریم کورٹ میں آپ نے حضیات بیان دیا تھا کہ مسجد تو کوئی نقصان نہیں کچھے گا آپ نے اپنے مذہب سے بھی غداری کی سپریم کورٹ سے بھی غداری کی اور ملک سے بھی غداری کی اگر میں ذرات کہہ رہا ہوں تو بتائیے انہوں نے ملک سے بھی غداری کی اس کے بعد ملک کو جو نقصان کو اٹھا جو ملک کا نقصان ہوا اور جو آج آئندہ نقصان ہوگا اس کے لئے وہی 6 دسمبر کا دن یاد کیا جائے گا کیونکہ ایک بار چنشکھر نے ایک بہت بڑی حض کی ہندوستان سے گئی تو چنشکھر جو کی اس کے بعد وزیراعظم بنے انہوں نے کہا تھا کہ ملک گولیوں سے نہیں ٹوٹا کرتے انہوں نے کہا تھا کہ ملک گولیوں سے نہیں ٹوٹا کرتے ملک جب ٹوٹتے ہیں جب وہاں رہنے والوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بم کا دل ٹوٹ جائے دل ٹوٹنے کی بات نہیں کرنے چاہیے میرے عزیز ساکھیوں اور اس واقعے سے مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے ان کو بھروسہ ہٹا ہے حکومت سے لیکن بہرحال ہم ان دوستان میں رہتے ہیں ہمیں عزلیہ پہ یقین ہے ہمیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس پہ یقین ہے ہم عزلیہ پہ یقین کرتے ہیں اور اسی یقین کے سہارے میں بھی قانون کا کیچر ہوں علیہ گرمسلیم انسی میں پڑھاتا ہوں مجھے بھی یقین ہے کہ اگر ہم لوگ عزلیہ ہماری ہمارے ساتھ یقین انصاف کرے گی اور اگر انصاف نہیں کرے گی تو پھر وہ کرے گی کیا تو بنائی کیسے یہ گئی ہے عزلیہ تو اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی سیادتی ہو جائے اگر کوئی ظلم ہو جائے اگر کوئی نائنصاف ہی ہو جائے تو اس کو انصاف کیا جائے مجھے پورا یقین ہے اور ملی جماعتیں اس کو دیکھ رہی ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ سلیتے سے اگر کاروائی ہوتی نہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم اس مقدمے کو ضرور جہتے گے کیونکہ یہ ٹائٹل کا مقدمہ ہے یہ ٹائٹل کا مقدمہ ہے اکثر آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے شہدانوں کے کیس میں مقدمے کو عدالت کے فیصلے کو نہیں مانا تھا اور اب آپ بابری محید کو عدالت کے سریعے منوانا چاہتے ہیں جبکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شہدانوں کا کیس کوئی پروپرٹی کا ڈسپیوٹ نہیں تھا کوئی لینڈ کا ڈسپیوٹ نہیں تھا کوئی زمین کا ڈھگڑا نہیں تھا وہ ایک دوسرا معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے بیچ کے ڈھگڑا تھا یہ پروپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے اور پروپرٹی کا ڈسپیوٹ میں آپ پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں عدالت کو یہ جہ کرنا ہے کہ یہ زمین اور یہ بابری مسجد آیا مسلمانوں کی ہے یا بہن مسلموں کی ہے اس پر بات سمجھ لیجئے اثر فرقہ پر سلوک یہ کہتے ہیں اور میرے عزیز ساتھیوں جیسا کہ ابھی ہم سے پہلے دو بزرکان تین گئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بابی میک کی شہادت سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا ہے ہمیں پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں ہمیں پہلے سے زیادہ اللہ کے رسی کو مربودی سے پکڑ لینا ہے یہی اس بات کا جواب ہے اور ویسے اللہ کا شکر ہے کہ بابری مہید کے ساتھ جو بھی ہوا ہوا لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں بہت بیداری آئی ہے ان میں تعلیم کی بھی بیداری آئی ان میں مذہب کی بھی بیداری آئی مساجد سے بھی محبت ہوئی مساجد کی تعمیر بھی بڑی تعداد میں ہوئی مساجد کی مرمت بھی بڑی تعداد میں ہوئی اور مساجد کے اوپر مسلمانوں نے توجہ مرکوس کی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے پڑھائی کی فیلم میں بھی اور ہل فیلم میں مسلمانوں نے اپنے کو ایکسل کیا ہے اور ان کو اندازہ لگ گیا کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے میں اتحاد کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ دکھا دینا ہوگا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں میرے عزیز ساتھیوں آپ تو وہ قوم ہیں جس نے تاریخ قائم کی ہے پوری چودہ سو سال کی ہسٹی آپ کی گواہ ہے کہ آپ نے ہر شیر میں ہر جگہ تاریخ قائم کی ہے تاریخ کی کتابیں بھڑی ہوئی ہیں آپ کے کارناموں میں ایک شیر سناتا چلوں کہ لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے کبھی محلوں کی ربقاسہ کو رانی ہم نہیں لکھتے لہو ہو تو لہو لکھتے ہیں پانی ہم نہیں لکھتے کبھی محلوں کی ربطاسہ کو رنی ہم نہیں لکھتے یہی تو بات ہے تاریخ ہم پہ ناف کرتی ہے کہ ہم تاریخ لکھتے ہیں کہانی ہم نہیں لکھتے آپ نے ہر فیر میں تاریخ لکھی ہے کہ آج افتانستان میں آپ بہادری کی تاریخ نہیں لکھ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ اکٹھائیس ملکس کے ساتھ ہیں کہ آپ نے اراب نے بہادری کی تاریخ نہیں لکھی ہے چالیس ملکس کے ساتھ ہیں آپ نے ہر جگہ بہدوری کی تاریخ لکھی ہے آپ جس فیلڈ میں گئے ہیں ہندوستان میں بھی آپ نے تاریخ لکھی ہے آپ کے اسی تعمل آڈو سے ایک معمولی مسلمان لگنی اور بنیائی پہن کے آتا ہے اور ہندوستان کو میزائل سے دیتا ہے دنیا اسے اے پی جی ابدالکلام کے نام سے جانتی ہے پورا ہندوستان آج اس کا مرہون منت ہے اے سانت کے تکرے دبا ہوا ہے اے پی جی ابدالکلام نے ہندوستان کو ایسا ہتھیار دیا جو اور کوئی نہیں دے سکا اور میرا عزیز ساتھیوں اگر آپ تعلیم کے میدان میں جاتے ہیں تو ساری پریشانیوں کے بہتود سارے ڈسکریمیشن کے بہتود ساری ظلم زیادتی کے بہتود کبھی آپ جعوید عثمانی آئی ایس میں ٹاپ کرتا ہے کبھی آمیر سبحانی آئی ایس میں ٹاپ کرتا ہے کبھی فیصل شاہ ٹاپ کرتا ہے کہ آپ نے تعلیم نہیں لگی ہے آپ ٹاپ بھی کرتے ہیں میرا عزیز ساتھیوں ابھی پچھلے سال منیپور کے ایک بچے نے سی بی ایسی کے انٹرمیڈیٹ کے انتحان میں بی سو پچیس لاکھ بچوں میں منیپور کے ایک مسلمان بچے نے کاب کیا ہے میرا عزیز ساتھیوں کہ آپ تعلیم قائم نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اتنی مایوسی میں گھیرا جاتا ہے آپ کو ہر طرح سے دبانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن میرے عزیز ساتھیوں آپ تو وہ امت ہیں آپ تو وہ قوم ہیں جس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس سے اچھی کتاب دعائی ہے نہ آئے گی وہ اللہ کی کتاب ہے آپ کے پاس ایک ایسا نبی ہے جس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے آپ اس کے امتی ہیں میرے عزیز ساتھیوں آپ نے دنیا کو ایک ایسا کمانڈر دیا ایک ایسا جنڈل دیا جس سے پہلے نہ کوئی ایسا جنڈل ایسا فوجی ایسا سپسادار پیدا ہوا نہ انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہوگا جنیاں اسے خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے ساٹھ عالمیوں سے ساٹھ ہزار رومیوں کا مقابلہ کیا تھا تاریخ کے صفات ہیں کوئی میں سلکتے یا چاہتانے پر بیٹھ کے کوئی تبری نہیں کر رہا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بتا دیجئے خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑا کوئی سپسادار پیدا ہوا تو کس بات کی مایوسی میں رزیز ساتھی ہو کیا حضرت عمر فاروق حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی حکومت نہیں چلی کہیں آپ نے تاریخ میں کبھی نام سنا جاندی جی نے کہا کہ ہندوستان میں میں رام راج چاہتا ہوں اور وہ رام راج جیسا ہو جیسا عمر کا راجتہ ابھی ایک کتاب آئی ہے The Hundred ابھی ایک کتاب آئی ہے The Hundred مایکل ہارٹ نے انسانی تاریخ میں سو لوگوں کو جمع کیا ہے یہ پوری انسانی تاریخ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور نون ہسٹری ہمارے سامنے آئے اس میں کون سو لوگوں ہیں جنہوں نے تاریخ میں نام بدایا ہے وہ بزا کے خود ایک عیسائی ہے اس وقت بھی تھا اور آج بھی عیسائی ہے لیکن میرے عزیز ساتھی ہو جب سو لوگوں کو اس نے چنا پوری تاریخ میں پوری ہسٹری میں تو عیسائی ہونے کے باوجود مایکل ہارٹ نے نمبر ون پر حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برکا اور نمبر تین پر حضرت عیسائی اللہ علیہ وسلم برکا اس نے خود پیئے کیا کہ نمبر ون پر حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور پہلے پچاس میں پہلے پچاس میں تو سو میں نمبر ون پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ کیا اور اس کے بعد دوسرے پچاس میں یعنی کیاون میں نمبر پر اگر کسی مسلمان کا نام آتا ہے پورے سو لوگوں میں تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تاریخ میں اس سو سو کی کتاب میں دو لوگ ہیں عیسائی خود لکھ رہا ہے کہ جب سے تاریخ ہے جب سے انسانیت کی تاریخ ہمارے سامنے آئے سب سے زیادہ دنیا کو انفلنس اگر کسی نے کیا ہے دونوں فیل میں اسپریچل لیویل پر اور پولیٹیکل لیویل پر تو وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے عزیز ساتھیوں ہم ان کے عمدی ہیں ہمیں کوئی افسوس کرنے کے سمجھت نہیں ہے ہمیں کوئی گلا کرنے کے سمجھت نہیں ہے ہم سے جتیناً کوئی کمی ہوئی ہوگی جو بابری محید گئی ہے لیکن ہوئی ایسی بات نہیں ہے مومن ایک مل سے دو بار دسا نہیں جاتا مومن ایک دو بار ایک ایسے دھوکہ نہیں کھاتا اگر ہم نے ایک بار دھوکہ کھایا ہے تو آج ہم اہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دو بارہ کبھی ایسا دھوکہ نہیں کھائیں گے اور اگر چھتے سمبر کو جتنے لوگ بات میں نکلے سورکوں پر اگر چھتے سمبر کو نکل جاتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی اس لئے اگر کبھی ایسا باتیاں ہوگا اگر کبھی کوئی ایسا حاصل ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ خاموش تماشاہی نہیں بنیں گے جو کام بعد میں کرنے کی سوچتے ہیں ہم یا تو اس دن کریں گے یا اس سے پہلے کریں گے ہم ایسی ضرورتی نہیں کریں گے میرے عزیز ساتھیوں ہم دوبارہ واقور نہیں دیں گے کسی کو لیکن اس کے لئے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو ایک مومن کے اندر جذبہ ہوتا ہے ہمیں وہی چیزیں اپنانی ہوں گی جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں ہمیں اسی شجاعت اور بہادری کا سامنا کرنا بہادری دکھانی ہوگی جو دکھائی جا سکتی ہے اور ہمیں غوش سے کام لینا ہوگا صرف جوش سے کام لینے سے نہیں جائے گا اور چونکہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس لئے جمہوریت کے جو تقاضے ہیں جس طرح سے جمہوریت میں ڈیمانسٹریشنز کیے جاتے ہیں جس طرح سے جمہوریت میں بادے کی جاتی ہیں ہم اسی طرح انشاءاللہ جمہوریت میں بادے کریں گے اور میرے عزیز ساتھیوں آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں گے اور جتو جہد سے نہیں گھبرائیں گے جتو جہد ترتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہارتے جائیں گے ہارتے جائیں گے لیکن جتو جہد تریں گے جتو جہد ابحلا آپ نے لیکھ لیا چاہے وہ افغانستان ہو چاہے اراغ ہو ہر جگہ جتو جہد کے بعد آپ کو کامیابی ملی اور اگر جتو جہد نہیں کریں گے آپ تو لاش کی طرح ہو جائیں گے اور لاش کے اوپر کسی شاہر نے کہا آئے لاش تھی اس لیے تیرتی رہی لاش تھی اس لیے تیرتی رہی زندگی چاہیاں ڈھوپنے کے لیے یعنی جو ہارتا ہے وہ زندہ ہے اور جس نے اس ٹیٹس کو کمان لیا وہ غلام ہے یوں مردہ ہے تو اگر آپ جتو جہد کر رہے ہیں بابری بیٹ کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایمانسٹیشنز کر رہے ہیں مقدمات لڑ رہے ہیں عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں تو یقین مانئے آپ زندہ ہیں اور اگر آپ نے اس کو مان لیا اس ٹیٹس کو کو مان لیا پیچھ لو مسجد چلی گئی تو آپ لاش ہیں بہترحال آپ لاش نہیں ہیں مجھے معلوم ہے مسلمان جد و جہد کرتا ہے اور مایوسی تو اسلام میں کفر ہے مایوس تو کبھی ہم ہوتے نہیں مایوس جو ہم ہوں گے مایوسی کفر ہے اللہ کی فتح و گسرت کبھی نہیں آسکتی ہے ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں بہت سے دانشور اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے اب اس معاملے کو ختم کر لیا جائے صلح کر لی جائے تو اس کی شرعی پوزیشن یہ ہے میرے جیس ساتھیوں کہ جو مسجد ایک بار بن گئی وہ قیامت تک مسجد رہے گی اس کو چھوڑنے کا اس کو فورگو کرنے کا کسی کو کوئی افتیار نہیں ہے جو مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہے اور دوسرے میرے جیس ساتھیوں سمجھوتا یوں بھی کبھی نہیں ہو سکتا یہ میں ذہن سازی کے لیے کہہ رہا ہوں سمجھوتا اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ کیا پتا کہ کل کو کوئی تاریب بن زیاد پیدا ہو کل کو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو کل کو کوئی خالد بن ولید پیدا ہو اور اس مسجد کو دوبارہ حاصل کر لے ہم اس افشن کو بند نہیں کرنا چاہتے ہم اللہ کی طرف سے مایوس رہی ہیں مایوسی کفرے میرے جیس ساتھیوں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں انتشار کو دور کرنا ہوگا ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہوگا اللہ میں بار ربطالعالہ نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے یہی ربن مسلمانی یہی مقصود فطرت ہے یہی ربن مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی پڑاوانی گدار رنگ و خون کو تول کر ملک بگم ہو جا نہ تورانی بہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی آئیے ہم یہ احد کریں کہ ہم ایک سیسا پلائی ہوئی تیوار بن جائیں گے ہم آپس میں انتہاد و اتفاق کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ مسلمان ایک رہیں اور تلمے کے ساتھ رہیں ہم کوشش کریں گے کہ مسئلہ کی اختلافات کو کم سے کم کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارا بھرم کم ہو جس سے ہمارا وزن کم ہو جس سے بھائی بھائی کا پھون کا پیاسہ ہو ہم تو صرف یہ بات کریں گے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں جو اختلافی کام ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے مسئلہ کی ادبار سے کوئی گفتگو نہیں کریں گے اور ملی معاملات میں اور سماجی معاملات میں ہماری ایک آواز ہونی چاہیے مسئلہ کا اپنے اپنے سب لوگ چلیں اس میں کوئی اطراب نہیں ہے لیکن ملی معاملات میں ایک آواز ہونی چاہیے سماجی معاملات میں ایک آواز ہونی چاہیے اگر بابری مہید کا مسئلہ ہے تو کشمی سے کھنیا تمہاری تک ایک آواز ہونی چاہیے کہ نمبر ون ہم عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد عدل بابری مجید کا فیصلہ کرے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی فیصلہ کیا جائے اور دوسرا مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بابری مہد کو شہید کیا رائے بریلی کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے پچھلے اٹھارہ بیس سال سے مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمے کو فاسٹ ٹریک پورٹ میں دیا جائے تاکہ اس کا فیصلہ جلد عدل ہو سکے اور اگر ان لوگوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے تو چھوڑ دیے جائیں اور اگر قصور کیا جائے تو جہے لوگوں نے ان کوئی بھیجا جائے کیونکہ یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ہمارے دشمن ہی نہیں ہیں یہ ملک غدار ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں یہ باہر کے ملکوں کے ایجنٹ ہیں ظاہر ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبب دے یہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کا سبب دے رہے ہیں اس لیے ان کے مقدمات کا جلد فیصلہ کیا جائے اور ان مجرموں کو فوراں تیفرے کردار تک پہنچایا جائے ہم اس عظم کو لے کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ جلدی کیا جائے فیصلہ جلدی کرانے کی کوشش کیا جائے اچھے وقلہ کو کھڑا کیا جائے اور بہرحال مومن کا حقیار دعا ہوتا ہے اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالی ہماری بابری مہید ہمیں دوبارہ ملے اور یا اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ ہو لیکن اس کے لیے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں بھی ایسا بننا پڑے گا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو میں بس دو ایک منٹ میں اپنی بات حکم کرنے جا رہا ہوں موزیس حامین یہ معاملہ عدالت میں علی کا مسلم نصری کا معاملہ مائنرٹی کریکٹر نہیں ہے وہ عدالت میں ایسے بہت سے مسئلے ہیں چاہے وہ گلوگل لیویل پر ہو چاہے نیشنل لیویل پر ہو جس میں قانون کا دخل ہوتا ہے لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں قانون دانوں کی گمی ہے اور ہمارا چاہے بابری مہید کا مقدمہ ہو چاہے مسلمی منسی کا مقدمہ ہو چاہے کوئی اور مقدمہ ہو ہمارے اپنے وقیل نہیں ہیں ہمیں دوسروں پر اکتفا کرنا پتا ہے تو جیسے ہم میڈیکل پروفیشن پر بہت دھیان دیتے ہیں انجیننگ پر دھیان دیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی پر دھیان دیتے ہیں ہمیں قانون کی تعلیم کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہمیں اب اپنے میں سے نانی کالگی والکہ کو پیدا کرنا ہے پرچاندھوشن کو پیدا کرنا ہے سیدھا شنکر دے کو پیدا کرنا ہے ہمیں اپنی سفوں میں سے بھی تو اچھے وقلہ اور ججز پیدا کرنا ہے اس لیے میری آنکھوں سے درخواست ہے کہ اپنے ذہین بچوں کو اپنے ٹیلنٹ کے بچوں کو اس فیلد میں بھی بھیجیں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سب کے سب آنوں کی پڑھائی کرنے لگیں لیکن یہ برانچ ایسی ہے گوئی انتیادہ مودھے کا معاملہ ہو جہاں کالیبان قیدیہ قائدہ والے بند ہیں تو وہاں بھی مقدمی لڑنے والا یا عیسائی ہے یا غدی ہے صدام حسین کا معاملہ ہو تو وہاں بھی دوسرا لڑنے والا ہے ہمارے جتنے معاملات ہیں ہمارے اپنے وقیل نا کے برابر ہیں اور جو ہیں بھی وہ اس کامپیکنس کے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے تو اس جلسے کا میں ایڈوانٹر جیتے ہوئے اس جی جو آج جلسہ ہوا ہے مشترقہ مجیسی عمل کی طرف اس کا ایڈوانٹر جیتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروفیشن کی طرف بھی دھیان دیں کیونکہ یہی لاگریجویٹ کل کو وقیل بنے گا یہی لاگریجویٹ آگے چل کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جس بنے گا اس لیے اس پروفیشن کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے معزیس ہمیں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طور پر بھی ہمیں خوشیاری سے ٹام کرنا ہے اور دیموکریسی میں مائنارٹیز کو اپنے کارس بڑی حساب سے کرتے ہیں جو خوشیار مائنارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے کارس کو سلیپے سے کرتی ہیں اور میکسیمم ایڈوانٹر دیتی ہیں آپ لوگ بھی اس طرح سے کیجئے بڑے حال یہاں کا شکر رہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہیں اور ساری چیزیں یہاں پر سلیپے سے ہوتی ہیں پھر بھی ہر جگہ ہر اسٹیٹ میں آپ اتنی اچھی تعداد میں ہیں کہ آپ چاہے تو حکومتوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ کشمیر سے کنیا کماری تک جو پچھلا الیکشن ہوا ہے وہ چاہے جو اسٹیٹ ہو اگر منتہ بنار جی آئی ہیں تو مسلمانوں کے ووٹ سے آئی ہیں نتیش کمار دوبارہ آئے ہیں تو مسلمانوں کے مرہونے منت ہیں جو بھی جہاں جیت کے آیا ہے وہ مسلمانوں کے ووٹ سے ہے اس لیے اپنی وہ کو مشتمع کیجئے انتشار سے بچائیے اور بہت صلیقے سے اپنے کارٹوں کے لئے موزی سامین میں اپنی بات اس شیر پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگر قیادت آپ کو کر رہی ہے تو اللہ میں اقبار انتلالیہ کا ایک شیر اور ہے جس سبب پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبب پھر پڑ دوبارہ پر یہ جب پڑا تھا تو آدھا چائنہ آتا تھا آدھا روس آتا تھا پورا افریقہ آتا تھا پورا ایشیا آتا تھا پورا استین آتا تھا صداقت پھر پڑ صداقت کا ابو مکر صدیق رضی اللہ صلی اللہ عدالت کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو شجاعت کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو لیا جائے گا تس سے کام دنیا کی امان بہت بہت شکریہ تشریف لائے مہران مقرر پروفیسر ڈاکٹر سکین امدانی صاحب حضرت مورانہ قبول پاشا شتاری صاحب حضرت مورانہ اولیہ حسینی مرتوزہ پاشا صاحب بولا رحمتیر انساری صاحب برادرم مطین خادری صاحب حراقین منلس سفحاد اکنس ممین خضرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں عزیزانی ملت اسلامیہ یہ ایک بابری مسجد کی شہادت کی خلاف ایک احتجاجی جنسہ منفج کیا جارہا ہے اور بابری مسجد کی شہادت کو بیس برس مکمل ہو چکے ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کی سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی جس دن بابری مسجد شہید کی گئی اس دن کو ہم ایک کالا دن مانتے ہیں جس دن بابری مسجد شہید کی گئی اس دن ہندوستان کی سیکولرزم کا ختل ہوا جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہندوستان جیسے عزیزان شان ملک کی بنیادیں ہل گئی جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہ دن مہاتمہ گاندی کے ختل سے زیادہ سیاں دن تھا جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہ دن انصاف کے حدل کا دن تھا جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس دن ہندوستان کی مسلم افلیت کو پیغان دیا گیا کہ اکثر تھی طفحہ جو چاہا کر کر رہے گا چاہے ان کو عدالت کے خلاف جانا پڑے جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس دن ہم تمام کو پیغان دیا گیا کہ آج سے اس ملک میں دستور ہند تلحاظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس ملک کو ہندوستو اور راشترہ بنانے کی پوری کوشش کی جائے گا اور مسلمان اس دن کو کالا دن کیوں کہتا ہوئے اگر ہمارا اجلیہ سے تھوڑا بھروسہ اٹھا تو کیوں اٹھا اگر ہم اس دن کو جس دن ہماری مسجد کو شہید کیا گیا وہ مسجد جس میں آپ اور ہم نے چار سو سال تک وہاں پر نمازی ادا کی جہاں پر آپ اور ہم نے حیال السلا اور حیال الفلا کی صدائے دی جس جگہ پر آپ اور ہم نے اپنے بیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دست وردواج وہ دن عزیزان ملت وہ حرکت جو کی گئی میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑی ترریزم کی حرکت اگر ہوئی تو اس دن ہوئی اگر ہمارا یہ ساز ہے اگر ہمارے دلوں میں تکلیف ہے تو کیوں ہے آج بھی اگر ہم سے نائنساف ہی ہوتی ہے تو آپ اور ہم اپنے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں اس طرح کے سوالات اگرتے ہیں کیا سوال اگرتا ہے کہ کیا مجھ سے انساف ہوتا ہے نزیزان ملت اسلامیہ تاریخ بابرک مسجد کو ہر جلسے میں دھوڑانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل اس تاریخ کو جانے جو سن پریوار کی طاحتیں ہیں جو آرسل سے وابستہ تنظیم ہے جو آرسل سے وابستہ دانیشور لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کو بھول جائیں یہ ریپیٹیشن ہوگا مگر میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ نوجوان نسل جانے اور سمجھے کہ کیسا ہم سے نائنصافی کی گئی کیسا ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت کو دھوکا دیا گیا تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے ضروری ہے میرے نوجوانوں کہ مستقبل میں کوئی ہم سے دوبارہ اس طرح کا دھوکا نہ کریں تاریخ کو جاننا اس لیے ضروری ہے نوجوانوں کہ پھر کوئی ہماری پیٹ میں دوبارہ خنجر نہ مارے بابری مسجد کی تاریخ کو تورانہ اس نے ضروری ہے مسلمانوں کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں ہمارے خون کی ہولی کھیلی گئی ان شہیدوں کو بھی یاد کیا جائے چاہے وہ حضر آباد کی سرزمین کیوں نہ ہو چاہے وہ منبئی کی گلی اور روڈ کیوں نہ ہو چاہے وہ سر پردیش کے گاؤں اور گلی کوچے کیوں نہ ہو مگر تاریخ تم کو جاننا پڑے گا اس کو اپنے ذہنوں میں ذہن نجین کرنا پڑے گا کہ پندہ سوٹ کھاویس میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا مسجد کی تعمیر کے بعد رام شرط منس لکھا گیا اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ یہ رام کی فائدہ اس کی جگہ تھی اور پھر رسیس کے بہت بڑے لوگ ٹھیک دے ور نے اس کا ذکر نہیں کیا بی جے پی کے شامہ پر ساتھ مکردی نے جس کو رسیس اپنا انٹلیکچل گلو مانتی ہے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ساور کر جو ہندت ہوا آئیڈیوالی لکھتا ہے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا اور پھر باویس اور تیویس بسمبر کی راج کو ملک کو آزاد ہوئے دو سال کے بعد راج کے نیرے میں دیوار پھوٹ کر اندر مسجد میں جا کر مورتیاں رکھتی گئی اور بی جے پی کے لال کشن اڈوانی نے بی جے پی کا وائٹ پیپر اور پھر آر ایس ایس کا آرگنائزر اخبار لکھتا ہے کہ وہ مورتیاں کرشماتی طور پر وہاں پر آگئے یہ بی جے پی کا وائٹ پیپر کہتا ہے کہ کرشماتی طور پر ممبر رسول پر مورتیاں آگئیں چاہی کہا ہے کسی نے ناؤزباللہ اور پھر عزیزہ نے ملتے سلامیاں انسپیکٹر وقت محمد ابراہیم اپنی دو ریپورٹ پیش کرتا ہے دس اور تیویس دسمبر کو ایک سال پہلے مورتیاں رکھنے سے ایک سال پہلے انسپیکٹر وقت کے محمد ابراہیم ریپورٹ پیش کرتا ہے یہ داکیومنٹیشن ہے اس کا کہ نمازیوں پر بندہ بازی کی گئی نمازیوں کو روکا جا رہا ہے مسجد میں جانے کی کیا سرزمین حیدر آباد کے جیالے ناؤزبالوں کیا تم کو اس میں کوئی بات یاد آ رہی ہے نہیں یاد آ رہی ہے کہ ہم مکہ مسجد کو جا رہا ہے ہم کو ستایا جا رہا ہے ہم مکہ مسجد کو جا رہے ہیں اور ہم کو ستایا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے ساکھ سال پہلی حرکت کی گئی بابری مسجد کی تعلق سے پھر ایف آئی آر ریجسٹر ہوا اور ایسائی رام دوبے لکھتا ہے کہ ہندووں کا ایک پچاس داکھتا گروپ مسجد میں دیوار پوٹ کر سیڈی لگا کر دیوار پوٹ کر گئے اور وہاں پر رام کی مورتی کو بچھایا اندرونی اور باہر کی دیواروں پر لکشمن اور سیچا لکھ دیا اور پھر یہ انپیکٹر رام دوبے لکھتا ہے کہ اس میں رام داز رام شکتی داز تھے انہوں نے مسجد کی توہین کی اور اس کے گواہ حکومت کے ملازمی اس وقت کا ڈسٹرک میڈیسٹیٹ کے کے نئیت ڈسٹرک میڈیسٹیٹ ریڈیو میسیج دیتا ہے چیف فنسٹر کو گوبین ملدہ بائی پندھ کو کیا دیتا ہے کہ چند ہندو بابری مسجد میں داخل ہوئے رات کے نہرے نے مورتیوں کو رکھ دیا اور کلیکٹر لکھتا ہے کہ پندرہ لوگوں کیا پولیس کا بکٹ تھا جوٹی پر تھا اس کے باوجود لوگ پوز کے مورتیاں رکھ دیا کیا تاریخ ہم کو نہیں سمجھ میں آرہی مزلمنوں دیس اکٹوبر کی رات کو وہاں پر کیا پولیس کی موجودتی میں کیا مندل کے اوپر پربرن شک ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ تاریخ ہے مسلمانوں اسی لیے میں اپنے تحریر کے شروعات میں کہا کہ تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم دوبارہ دوکانہ کھائیں جس وقت ہماری مسجد میں کھوٹ کر بھوٹیاں رکھی گا رہی تھی وہاں پر پندرہ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے یقینہ میں پولیس والے کر رہوں گے ہاں میں تمہارے جورت کا بھائی ہوں جا کے رکھوں اور یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا وہ انسپیکٹر چار منار اس وقت کا شام بابو اس کے تعلقات و پجارن سے اور ان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ جنس دن پجارن شادی کری منزل آج سے گئی تو اس نے کہا کہ میرا بھی فائدہ شام بابو کا بھی فائدہ دونوں کا فائدہ اور نفتان ہمارا ان کا فاجہ نفتان ہمارا تو انسپیکٹر پولیس کھڑا ہوا ہے پولیس کھڑی بھی ہے کہ نئی میڈم کا معاملہ ہے ٹیم شیٹ ڈالیں گے سات سال پہلے بھی ایسا ہوا تھا عزیز دوستو پھر 26 ڈسمبر کو اسی سال گلکٹر نے چیف سیکیٹری کو لکھا لکھ کر دیا کہ 22 اور 23 ڈسمبر کی رات کو مورتیاں رکھی گئی جواللالنہروں کی کتاب میں جو خدود ہے اس میں اس کا ذکر اور بابری ملجد کے امام اس وقت کے عبدالغفار صاحب انہوں نے بھی دستاویس پر لکھ کر دیا کہ مورتیاں رکھی گئی پھر ایک ایفیڈیویٹ ڈائر کیا گیا تھا حکومت اتر پردیش کی طرف سے جبکی کمیسٹر فائضہ باد جے این اگر نے 25 ایپرل 1950 کو ریٹن ایفیڈیویٹ ڈائر کیا کیا تھا کہ وہاں پر مورتیاں تھی نہیں وہاں پر کبھی مندل تھی نہیں اور پھر پروفیسر شکیل سمدانی صاحب اور عبدالرحیم قریشی صاحب کی موجودتی میں کہہ رہا ہوں سی آر بی سی سیکشن 145 کہ عدالت یہ دیکھے گا ٹائٹل نہیں دیکھے گا عدالت یہ دیکھے گا کہ خبزہ کس کا تھا تو وہ 145 کہے گا کہے اصدر تی نوے سی صاحب آپ گرن کمار ایڈی کے گھر میں خبزہ کر لیے آپ کو خبزہ چھوڑنا پڑے گا یہ اور بات ہے کہ جب مشترکہ مندلی سے عمل اب جب آنزہ پردے اس میں جائے گی تو کرن کمار ایڈی نکالے نہیں جائیں گے ہٹائے نہیں جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنت اور ہمارے دعاوں کی نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خضل اور اپنے کرم کے ذریعے کرن کمار ایڈی لنگا کا ہوا نکلے گا اقتدار سے انشاءت نہ ہوتا ہلا یہ تو یہ تو پہلا جلسہ ہے یہ تو پہلا جلسہ ہے ابھی تو بارما پورا ابھی تو صرف آوام میں تھوڑا سکوام کیا جا رہا ہے زیادہ گرم نہیں ہونا بھائی زیادہ گرم نہیں ہونا گرمی دکھانے کا جن ہوگا گرمی جب دکھانے کا جن ہوگا جب الیکشن کا جن ہوگا پولرٰگ کا جن ہوگا ان لاکھوں کی سادات میں لکھانا وہی آنڈا تکرے کی ہوگا پڑھی بار MELان کھار میں نہیں ہوگا پولرٰگ رو gapی دکھانے کا جن ہر کہunku مریکی کی ٹیربت ہوگا اور تکار نہیں ہے کہ تمہارے پتیس عملیں انشاءاللہ و تعالیٰ جیس کر نہیں آئیں گے یہ مشترکہ منلس عمل یہ اندر پردیش جسیدات مسلمان انشاءاللہ و تعالیٰ یہ نصیم موراو کا صحیح جانتین گرن کمار رکجی کو پیغام لیتا ہے جلسہ دار السلام سے یہ واماف ہے کسکٹ میچ سے پہلے آپ دیکھتے ہیں جنگل میں اترنے سے پہلے فائلوان ابھی واماف ہو رہا ہے دیکھیں گے ان کے بڑے بڑے آنکھیں چھلے گئے مل ہم مشترکہ منلس عمل کیا ہے میٹا جیسے کرتے ہیں میں یہ آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ صاحب ایک بات بولنا ہے میں نے کہا کیا بولنا ہے بھائی جس سے کو جا رہا ہوں تو وہ نے نئی ساتھ جوڑا یہ خصہ سنوا میں نے بولا کیا خصہ ہے میانگرہ ایس ایم ایس کر دو جلدی میں ہوں ایس ایم ایس کیا انہوں نے کہا کہ صاحب کرن کمارٹی نے یا کانگریس کے لوگوں نے کہا کہ مشترکہ منلس عمل کو مٹا دی میں ایس ایم ایس پڑا ہاں بولا تو صحیح نہیں تو ملے نئی صاحب خصہ یہ ہے کہ ایک بھاگل بولا کہ میں مٹا دیتا ہوں تو دوسرا بھاگل بولا میں ترکو رب پر نہیں دیتا ہوں میں بولا یہ تو صحیح ہے مہر یہ اب آپ اندازہ لگائیے ایک باگل بورا مٹا دیتا ہوں مٹا دیتا ارے میرے بھائی جس دن ہم مٹ جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گا جب تک لا الہ از اللہ محمد الرسول اللہ بولنے والا دنیا چلے گی جس دن ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں یہ خدرت کا انسان آپ مٹا دیتا ہوں آپ کو دیکھو ارے کیا بات ساتھ سال سے ہم سے انصاف نہیں کیا گیا میں آپ کو بتا رہا تھا ساتھ 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 جنٹر منتر پر ساتھ ساتھ جنٹر منتر کانگریس کا جفتر ہے دلی میں وہاں پر کیا وہ کانگریس والے گھس کے خبزہ لے دی تو فرس ایڈیشنل میجسٹریٹ نے یہ کہا کہ نہیں وہ کانگریس والے گھس کے خبزہ نہیں لے سکتے میں سیکشن ون پارٹی فائی کے فیصلہ دیتا ہوں کہ آر کانگریس کو مننا چاہیے ٹائٹل کا ڈسکیوٹ شویڈ ڈسکیوٹ یہ کام تو کرنا تھا اس وقت نیر کو کیا کہ نیر کو یقان کرنا تھا جس وقت بابیس وقت دیویس دسمبر کی رات کو ہمارے اللہ کے گھر میں مساجد کو رکھا گیا ون پارٹی فائی جب بھی تھا استعمال نہیں ہوا جبکہ اس کو اٹھا استعمال کیا گیا کیسے استعمال کیا گیا ون پارٹی فائی کو اٹھا کام کر دیا کیا کر دیے نہیں کیونکہ اب بھورتیاں رکھی جاتی کیے کوٹ میں سکیم جاتی گئی نہیں ہٹا سکتے آپ بھائی میری مسجد نے کوٹ بلا نہیں ہٹا سکتے پھر ریزیور نے کیا کہا کہ جب موتیاں نہیں ہٹا سکتے تو پجا کرنا ہے نا رامل اللہ کی تو چار پجاڑوں کا تخرب چار پجاڑوں کا تخرب ہو گیا اس کے بعد ہائی کوٹ گئے تو ہائی کوٹ نے انجنچر کو پرمنٹ کر دیا ہے یہ اہم پائنٹ ہے کہ ہم کو ڈالت سے انصاف نہیں ملا ہم کو ڈالت سے انصاف نہیں ملا یہی جو مراد ہونا ہے کہ تھا ڈالت سے ہم کو انصاف نہیں ملا ہم جا کر کسی کے زمین پر یا کسی کے عبادتگاہ پر حفظہ نہیں کیے بھرگن جائیں گے یہ عدالت کا فیصلہ یہ عدالت سے یہ کاروائیاں ہم کو دھوکے پہ دھوکا پھر سائیڈ گیٹس سے اس پر ایک چفہ نہیں کیا کہنی اب خالی بٹھا کے کیا کرنا ہم ان کو دیکھنا بھی نہ تو سائیڈ گیٹس اندر گزا کے لوگاں آگے درشن کرنا ارے بھائی جس جگہ پر میں نے چار سو سال نماز پڑی اور یہاں ہم سے دھوکا دیتی اگر آج ہم اندرستان میں ہیں جس کو مقنوطن عزیز مانتے ہیں مانتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سے وعدے کیے گئے تھے ہماری جانا و مال کا تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے کہا گیا کہ تم کو اول درجہ کا شہریم مانیں گے دوسرے درجہ کا نہیں مانیں گے تم نے ہم کو دوسرا درجہ تو چھوڑو تم نے ہم کو چھمار یا چھلی سے ہمارا بدھرین حال کر دیا اگر آج ہم اس ملک میں ہیں تو چاہا وہ جانا مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر برانا بلکالام آزاد نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ تم حجرت کے مقدس بام پر فرار کی زندگی گزار رہے ہو مجھا پاکستان کو سرزمین تکھن کا مسلمان ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے زیادہ کتر وفادار اس ملک کا اگر اللہ اس دار السلام کو زبان دیتا تو یہ زمین پکار کر گئی تھی کہ مسلمانوں سرزمین تکھن پر آپریشن پولو کے نام پر دست ہزار نہیں جو قدرات میں خطل عام ہوا ملیانہ میں نہیں ہندوستان کا سب سے بڑا فساد اگر کہیں پر اب تک ہوا تو سرزمین تکھن پر ہوا دو لاکھ سے زائد مسلمانوں کا خطل عام ہوا نو جو آنو آپریشن پولو کے بعد دو لاکھ مسلمانوں کا خطل عام ہوا لا تور خالی ہو گیا نانیر خالی ہو گیا غمر آباد خالی ہو گیا زہیرہ دان کجھر کی بھولی ہماری داشتوں سے بری پڑی بھی تھیں سب بھی ہم کہتے ہیں کہ بھارت مہان ہم کو اس مل سے محبت ہے مگر ہم سے یہ انسان ہم کو ہی ٹھوکا عزیزہ نے ملت اسلامیاں پھر تعلی کب کھولے گئے ایک فیبرری کو تعلی کھولے گئے یہ بھی بڑی مزے کی داستان دسٹرک جد کی ام پانڈے خالی پہنٹانیس منٹ کی ہیرہی اگر میں اور آپ لڑ رہے اگر ایک مخدمے میں ایک لیف مینسٹر کی رن کمار اٹی ہے جو چند دن کا مہمان ہے وہ ہے اور میں مخابرہ کر رہے ہیں تو ووٹ کا ماملہ کیا ہے اگر ہم دونوں فریق ہیں تو مجھے نوٹس ملنا نا نہیں ڈسٹرکٹ ہے سمجھے نہیں ضرورت نہیں ہے اس کو بلانا ہے نہیں آپ ہے آپ آ جاؤ کیا مزا آپ ہے پائنٹاریس منٹ کی ہیرنگ میں ہیرنگ بھی ہو گئی ہیرنگ بھی ہو گئی اور آڈر بھی مل گیا نے ٹالے پھول دو اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا وہی ٹائپ ریکٹر ہیرنگ بھی ہو گئی اور دس منٹ کے اندر آڈر جائے دیا گیا ریٹرن کافی جائے دی گئی تو معلوم ہیا کہ کمپیوٹر ہیرنگ بھی ہو گیا تھا کہ ٹالے کھولنا ہے اب پورے جوش و خروش کے ساتھ جاؤ اندر جاؤ اس جگہ پر تمہارے نافع خدم رکھو جی جگہ پر ہم نہیں یہ ہم سے دھوکا کیا گیا پھر شرح نیاس اس کے بعد ہوا اور پھر آخری کامکار سے بھائی جو لوگ ہم کو فرقہ پرست بولتے یہ تمام چیزیں میں تمہارے سام میں رکھ رہا ہوں بتاؤ کون فرقہ پرست ہے اور اس بیچ میں بابری مزید کی شہادت کے بعد وہ منحوس ظالم نرسیمہ راج جس کو آج بھی خبول نہیں کی اور اس اندر کے کتے بھی نہیں ہاتھ لگائے اس نے ایک پریزیڈنشل ریفرنس دیا آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی انٹیلیکچول جسانستی کی مثال ہے مزید میری صحیح ہوئی چاہ سو سال میں نے عبادت کی تم چوروں کی طرح جاکوں کی طرح گھس کے حافظ ہوئے اس کو شہید کر دیا تو پریزیڈنشل ریفرنس میں کوسٹین کیا کیا گیا نرسیمہ رو نے سپریم کوٹ سے کہا یہ فیصلہ کریے کہ کیا یہاں پر مجھد سے پہلے مندر تھی کیا عدالت تاریخ کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے عدالت تو کوسٹین آف ٹیک اور لاکھوں پر فیصلہ کرتی ہے عدالت تو ایویڈنس کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے مگر نرسیمہ راہاں بڑا سالم انہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس وجایا اور آپ کو جان کر حیرت سوری عزیز دوستو یہ بھنتے کے نئی سزا ہوئی کلیان سنگھ کو کلیان سنگھ کو سزا نہیں ہوئی مسلمانوں کلیان سنگھ کو سزا چبوترے کی تامیر کے اوپر ہوئی کنٹیمٹ آف کورٹ میں کسی کو سزا نہیں ہوئی بیس سار ہو گئے سپریم کورٹ میں اب سکت کنٹیمٹ ہڑا ہے بچاؤ کیا مجھ سے انصاف کیا گیا بچاؤ کیا مجھ سے انصاف کیا گیا اور پھر تو مجھے جائشت جر کہتے ہو مجھے آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہتے ہو مجھے لفکرے چہبا کا چہنے والا کہتے ہو ہرے اتنا ظلم اگر تم پر ہوتا تو تم ختم ہو جاتے اتنا ظلم اگر تم پر ہوتا تو تم مک جاتے یہ تو اور بات ہے کہ سی مکتی نہیں ہماری یہ اور بات ہے کہ سی مکتی نہیں ہماری عزیزہ نے ملت اسلامیاں کنٹیمٹ پٹیشن اب تک نہیں آیا ایک سابقہ چیف جسمی صاحب نے کسی ایک دلی کی دعوت پر مجھ سے کہا وہ اسی صاحب ذرا جذبات کو کم کریے میں بھلا صاحب آپ کے پاس کوئی دعوائی تو دینی یہ میں کھا لے لکھا اور ہم گو سایا کیا کہہ رہے ہاں اہے منا میں کیا کروں میں بڑے کا کھانے والا بڑے بڑے کا کھائے ہم نہیں رہ سکتے کیا کریں گے گھریب ہے میں گائے نہیں کہہ رہا ہوں پہل بھی کٹ سکتے اب آپ کٹ لیے تو میں اسی میدار نہیں ہوں میں روک دوں کہ آپ کو نہیں ہاں جذبات دے میں دوا ہے تو دیدوں سا ایسا بولنے جیسا تھنڈا کر آپ کھنڈیز میں آپ کیا حکیمول امت ہے اور اس تو زمان یہاں پہلے کہ آپ کیو جسٹس سے کنٹمپٹیشن آپ نہیں سنیں آپ میرے کو مرے جذبات کھنٹا کرو نہیں آپ کو نہیں معلوم کیا تھا حالات اے بل آپ نہیں معلوم ہے میرے کو معلوم آپ کو ماں بیٹھنا تھا ستیزان ملے ہر خدم پر ہوتا ہوا پاوری مسجد کے تعلق ہر خدم پر ہوتا ہوتا ہی آج جسٹس نمبر دو ہزار جسٹس کو فیصلہ آیا علابہ رائی کوٹ تھا کیا فیصلہ دیا گیا کیا ہندوستان کی عدلہ کی تاریخ میں کسی نے اس طرح کا فیصلہ دیا صحیح کا سپریم کورٹ نے تو اس کے لئے کہا کہ آپ ہندوستان لگائیے کہ خود لوگ کہتے ہیں کہ 14 لاکھ پرانا واقعہ اور لگناو بین کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر وہ پیدا ہوئے میرے بھائی اگر اس بجوے سے کس کو جاننا ہے کہ میرے پردادہ کے پردادہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی نانی کہاں پیدا ہوئے کیا بات ردیزہ نے ملے کے سلامیاں اور پھر سیونٹس کیوں میں یہ کہہ رہاں میری جگہ ہے یہ میرا ایویڈنس ہے بجرنگ جلوی شوہندو پریشت اس میں اور دوسری پاکی بھی اس میں موجود تو کوٹ کیا ججوینٹ جیسی تینوں ہیں نا تینوں آہاں باٹھ لو باٹھ 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 یہ کیا بھاوہ کا مطلقہ باٹھ رہا ہے میری امہ کے جہز میں تو نہیں آئے ہو یہ اللہ کا گھر ہے آپ نہیں اور ہمارے افراد میڈیا نے کیا کہا جوڈی شریف کا سٹیٹسمنشیپ میرا گرم پورا اس پر ہے آپ خیرات نہیں جائے سکتے مجھے مجھے خیرات نہیں چاہیے مجھے پوری جگہ چاہیے ایک ایک انس چاہیے اس پر کوئی کام پرمائز نہیں کیا جا سکتا اور یہ جن سے اگر صبح خیامت تک بابری مسجد کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یاد رکھو اس ملک پر حکمراری کرنے والے فرقہ برس ذہن رکھنے والے لوگوں چاہے تم کسی بھی جماعت کیا ہو ہم تم سے وعدہ کر رہے کہ ہم اس دنیا میں اس زمین کی غذا بن جائیں گے مگر اپنی اولادوں کو وسیعت کر کے جائیں گے اے میرے بیکے اے میری بیکی یاد رکھ جب تک تو زندہ رہے چھے دیس ہمبر کو یاد رکھنا اپنی مسجد کی بازیابی کے لئے کوشت کر دیرائے گا ہم اس سے ہرگی ضدبردار ہونے والے نہیں ہیں اگر ہم کو انتظار کرنا پڑے گا تو انتظار کریں گے ہم اس وقت ہم لیں گے جب ہم اس جگہ پر اس جگہ پر تم نے تمہارے ناپاک ہاتھوں سے ہمارے اللہ کے گھر کی اینک کے اینک کو بجا دیا ہم وہاں پر اپنی مسجد کو تعمیر کریں گے اور اسی کے باز دنیا سے جائیں گے اگر نہیں ہوگا تو تم کو بھی سائنسیفیکٹ نہیں دیں گے اس ملک میں من نہیں قائم ہو سکتا جب تک مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا کیا انصاف کے بغیر دنیا میں من قائم ہوا؟ کیا انصاف کے بغیر دنیا میں من قائم ہوا نہیں ہوا؟ ہم لڑتے رہیں گے جد و جہد کرتے رہیں گے جمہوری انداز میں خانون کا اپنے ہاتھ میں نہیں دیں گے بلکہ خانون کے ذریعے لے لیں گے ہم بھی دیکھیں گے تو انکروں کا ایسا انصاف کروں گے ہم بھی دیکھنے والے نہیں گے مسلمانوں اپنی دعا کے ذریعے مسلم پر صلی اللہ بھوٹ مولان راب حسنی نجوی کی خیاجت میں یہ مخدمہ لڑ رہا ہے تم کم سے کم اپنی نماز میں اپنے اللہ کے ذکر کے بعد اپنے تحجد کی نمازوں کے بعد اس مسجد کی بازیابی کے لئے دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اپنا فضل اور قرم کرے گا اور پھر ایک عجیب ججمنٹ آسار خدیمہ آسار خدیمہ کھوڈتا ہے تو کھوڈنے پر اس کو شیوہ کے مندر کے آثارات ملتے ہیں کہاں سے رام پیدا ہوتے پھائے اگر شیوہی کھے تو اچھا آپ گوشت نہیں کھاتے ہم مانتے عزت کرتے آپ ہم سب چیز کھاتے بڑے کو کھاتے ہلال ہوا کھا لیتے وہاں پر ہڈیاں کیسا ملے جانور کے جانور کے ہڈیاں ملے آپ بھولتے نہیں وہ پلر کھاں کے پلر میرے بھائے یہی آرکیلاجیکل سروے آف ہنڈیا والے اتنے فرخہ پرست کہ ان کی فرخہ پرستی کے بارے میں اگر ذکر کروں تو تباہ ہو جائے گی دس لاغ فرخہ پرست ملے تو ایک ایسائی کا آرکیر جس پیدا ہو آرکیلاجیکل سروے آف ہنڈیا اللہ کیا بولتے آپ کو معلوم لیلی کا پرانا خلا نہیں وہاں پر وہ فانڈموں کا انڈرہ پرستہ تھا ہرے وہ بھی دن مارا لاغ پرستی آپ کو کیسا معلوم ہوا بھائی یہ تو حجیب و غریب دس لاکھ کے بعد سال دس لاکھ سال کے بعد آرکیلاجیکل سروے آف ہنڈیا کو معلوم ہوا کہ دلی کے پرانا خلا کے نیتے انڈرہ پرستہ شہر تھا کیا حجیب بات ہے اور آپ جان کر حیرت کریں گے کہ اورنگ آباد کا جو خلا ہے وہاں کی جامہ مسجد آزادی کے ایک سال کے بعد مندر بنا دی گئی نام رکھ دیا گیا بھارک باتھا مندر ایس آئی نے کہا ہو بیہار میں ساسارام ایک جگہ ہے جہاں پر شیر شاہ شروع کی مزار ہے جن کی مندر بنا دیا ایس آئی نے کہا ہے اچھا ہے انیس سو سٹر میں جارمینار کے جامن میں ایک دلت عورت کمکم لگا کر بھیگ منتی تھی بچاری اس کے انچخال کے بعد چکر ہوئی تو آپ ایک چھوڑا پر شاہ منا چاہی ایس آئی نے کہا ہے نہیں نہیں کہا وہاں پر مندر ہے اور آپ اگر جا کے پوچھئے وہاں پر تو لوگ بلتے نہیں صاحب آپ کو نہیں معلوم رات میں چھن چھن کی آواز آتی میں ایک بات پوچھا کیا ایسی آواز آتی بلے چھن چھن کی آواز آتی میں بولا میرے گھنیا سینا جوہاروں کیسا آ رہی نہیں ہمار کو آتی ہمار کو گیان آنا ہم بھی دیکھیں گے چھن چھن کیا ہے اگر چھن چھن آتی ہے تو ہم بھی چھن چھن کریں گے اس کے بعد نہیں چھن چھن کی آواز آتی 1911 میں جگڑا ہوا آپ اور بلک فرم بن گئے آس سارے خزیمہ آخہ بن کے بچے نہیں نہیں آجہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی ہمارا ہندو بھائی مجھے بتا دے کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں جو آپ کے خداوں اور دیوتاؤں کا ماتاوں کا ذکر ہے کیا کہیں بھاگے لشمی لکھاوائے تو بتائیے آپ ہمارا ہوں گے تاریخ نہیں ہے کیا حجر آباد کی پیشان وہ منزل سے ہے یا چار مینار سے ہے اور صحیح کہا مولانا علیہ وسینی میں کہ اس شلے میں مہم مبارک ہے کیا وہ اپنے رسول کی زیارت نہیں کر سکتا وہ جھلہ جرجل وقت ہے اس کا ایک متولی ہے نہیں آپ نہیں جا سکتے منزل اعجاد المسلمین ہو یا مشترکہ منزل حمل ہو ہم نے کیا کہا اکمہ سے یہ غلط ہے یہ تاریخی ورثہ ہے اس کی عبادت کریے برتے جارے برتے جارے یعنی رکنے کا نام ہی نہیں ہے اچھا میں جھوٹ بورو نا وہ سام میں بندیوں پر میوہ بہتے غریب مسلمان ان سے پوچھو جا کے وہ جوائے جائیں گے پارلیمنٹ کا قانون ہے کہ منیمنٹ پروٹیکٹیڈ منیمنٹ کے سو میٹر کے طرح کچھ نہیں ہو سکتا وہ چار مینار کے اندر سلاف کرتے ہیں جالی کو نکال کے اور پولیس کھڑے لکھے بھولی میں چھوٹ میں گئے ہم تمہارے ساعت ہیں گرنگ کمارئٹی بورو نا آہ میرے دوستو ہم روٹ میں نہیں گئے ہم روٹ کو گئے ہم روٹ پہ اتر گئے تجاہت نہیں کیے ہم روٹ پر ماحول گرم نہیں کیے ہم روٹ کو گئے گوٹ سے رجوع ہوئے گوٹ نے کہا اسٹیٹس کو دو کا تُو موقع پر رکھو میرے کو اب سمجھ میں نہیں آکی رن کمہ رہتی بہت بڑے لائے رہوں نانا پالکی والا حریص دالوین کے سامنے کچھ بھی نہیں چیپ فنیسٹر میں کہا کہ نہیں ریسٹور دا سٹیٹس کو جو دھاور کر دو ارے کیسا تھا بھائی وہاں پر کچھ نہیں تھا وہ بھلیاں لگی ہوئے بھلیوں کے نام پر بڑھتے جا رہے ارے یہ تاریخی برسہ آئے ہندو مسلم کا جگڑا نہیں آئے یقینا یہ میری جگہ آئے مجھے اس سے محبت ہے وہاں پر منجد بھی آئے تو مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے جھلا ہے جس میں آسارے مدارک ہیں تو مجھے زیارت کرنے نہیں دیتے کچھ ہی فنسٹر نے دو ہزار مجھے سوالوں کو کھڑا کریا اور پھر وہاں پر وہ ڈال دیا کیا میں جھوٹ بولنا ہوں کہ یہ جو وفقہ گزرا اس میں ایک اور کمرہ بنا لیے ایک اور کمرہ بنائے یہ کیونکمہ رہتی یہ کی فنسٹر کیلئے کی کوانسکینسی اسمبلی پالیئر میں گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر زمین کے اوپر مجھے بھی ہے مجھے بھی ہے گر جا گھر بھی ہے مگر یہ نسیماروں کا صحیح جانے چین اس نکانے مندر کو آت نہیں لگانا مجھے چاہید کر دو مجھے چاہید ہو گئی یہ چیپ نسٹر کی کانسکینسی پالیئر میں وہاں کا ڈیو کتاب جاری کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد میں گتاقی ہوتی ہے مسلمان اتجاز کرتے ہیں تو دکھاوے کے طور پر پر ٹرانسپر کر دیئے ڈیو کا یاد رکھو چیپ نسٹر تم نے اللہ کے گھر کو شعید کیا تم نے نرسی ماراو کا انجام دکھا کرن کمار رکھی تم تیار ہو جاؤ تم نامی کے لئے انشاءاللہ و تعالی آنجا فردیس کے سی لاکھ مسلمان تمہارے اس فرقہ پرستی کا جمہوری انداز میں پتلا لیں گے تم بھول گئے یہ مسترکہ منلیس کے ملک دھونے جلگو جسم کا بھی جور تھا عزیز آزم کا انکر ہوا گجرات کا فساد ہوا یہاں سے بچوں کو اٹھا اٹھا کر سابر متی جیل میں جالا گیا جو مارا آخیل صاحب مرموم کی خیاجت میں ہم نکلے میں اب جب جاد و سلام پارا تھا تو کسی نے مجھے فون کے اوپر واٹس ایپ ایک ایپ اس پر جو فوٹو آن بھی جائیں ارکاست صاحب دو جنتیوں کو دیکھ لوں میں والا یہ کونے بھائی دیکھا تو کیا ہے مارا آخیل اور سلام ریکھ اس پر بات کر میں نے کہا یقینا یہ جنتی انہوں نے اپنے زندگی کا ایک ایک پل ایک ایک ساس قوم اور ملت کے لیے گزار دیا بڑی بڑی خربانی عزیزان ملت اسلامیہ یقینا نصالتی نویسی ان نازک وقتوں میں ان مشکلات کے وقت میں اللہ کے بات مرم خائد اور مانا آخیل کی ضرور یادات اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ ہم تمام کو ان کا نیک نیمل بدل بنا دے ان کا جو زندگی کا سپرک تھا جو جذبہ تھا اللہ ہم اس سے زیادہ آتا کرے اس سے زیادہ ہم جو کانیاں بھی جلتا ہم گئے آردہ پردیس نے گئے گلی گلی گاؤں گاؤں کھیلہ کھیلہ جائے عبد الرحیم خرید کی صاحب اس کو اکیمار بھی تھے جو چلے چار ہزار کلومیٹر کا سپر تائی کرے ہم لوگ بابو کو معلوم ہم کیا چیز ہیں اور ہم لوگاں جب نکل جاتے ہمارے کوئی اختیار کے محبت نہیں ہے میرے بھائی میرے کو کوئی وزیر بننا نہیں ہے میں جو ہوں میری فخیری میں اللہ نے سرکار کے سکے میں چاہیے رکھا ہم نکلے دورہ کیوں اس وقت بھی میں جو صاحب بولے مٹا دوں گا کیا ہوا کیا نتیجہ آیا کیا نتیجہ آیا اب ان کو ماننا پانے میں گھنسی ہوئی بولے بولے صحیح کیا انہیں ان کو احرار کیا ہمانتی اچھا کیا ہوں اب انہوں بھرے کیا کرتے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے دیکھو آپ کو جام جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آٹھ تاریخ کو آئندہ ہفتے وہ نظام بات خلا روڑ پہ جلسہ ہے وہاں سے شروعات ہوگی انشاءاللہ ہوتا اللہ اس کے بعد آئندہ پردیس کے مختلف مقامات پر جائیں گے جا کے ان تمام کی ہونکو سامنے رکھیں گے آج صبح میں بولارم نے مسجد کو جلایا گیا آپ کو معلوم نہیں معلوم کیسا معلوم ہوتا آپ تو سورے تھے نا بجر کو توٹنے کا نام نہیں ہے تحاجید پر کے سوٹے ہمارے نوجوہ رات کے دو بجے جا کے مزندے مارکیٹ کی بندی پہ دو سا کھا دے نام پلی کے پاہن کے جھپے سے گھٹکا سگریٹ لے آجر کا تو ہوش ہی نہیں اور سو عزیز ہوتے رونو جرونو تم تمہاں برداد ہو جاؤ گے یاد و خدر تم نہیں جاگو گے تم قوم کا مستقبل ہو تمہارے مضبوط خندوں پر تم پر ذمہ داری آئے جو گی کہ تم اس وقت کے نمرود فران اور یزینوں کا مقابلہ کرو نوجوانوں کربلا کی سرزمین تم کو آباد دے رہے نوجوانوں جدلات ریاکا وکی نعرہ جو خون سے لال ہوا تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ سرزمین زکن کے مسلمانوں اگر تم حسین سے محبت کرنے والے ہو تو حسین سے محبت کرنے کا طریقہ اختیار کرو اگر تم کو وقت کے یزید سے مقابلہ کرنا ہے جاؤں وقت کا چیف ملسٹر کیوں نہ ہو حضرت سینب کا جو ہوا خیمہ تم سے پکار پکار کر کرنا ہے مسلمانوں کہ جاگو حسین زندہ ہے حسین کے فیق زندگی گزارو حسین کے فیق زندگی گزارو مگر نہیں تم سکو رہے ہو میں تم سے فیق مانیا اوٹ کی نہیں تم سے فیق مانیا جاؤں دوانوں کے جاگو جاگو تمہیں زندہ خون ہو تم مردہ خون نہیں بن سکتے ہم اس رسول کی امت ہے جن کا موہ نارکھ ہر سال بڑھتا ہے ہم کیسے ہم کو موت آئے گا ہم زندہ خون ہیں مسلمانوں جاگو تم جب تک مسجدوں کا بات نہیں کرو گی اگر اس مسجد میں کوئی ہوتا تو کوئی جلانے بھالا نہیں ہوتا پورا دروازہ جل گیا مسجد کی دیوار جل گئی تو فوراں پولیس آگے صرف دیکھ 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 دو رکھ دینا دیئے اور ان سے پہلے پورے مغبیرہ پہنچ گئے شہر کے پورے مغبیرہ وہاں پہنچ گئے میں صدر جلسہ کی جازت سے تو کہنا چاہا ہوں مجھے شک ہوتا ہے کہ ان مغبیروں کا خون میں ان کے لطفے میں فرق جکتا ہوں ویڈیو بیٹ سے ویڈیو بیٹ کے دیکھ رہے ہیں انہیں تھا ہاں انہیں مہاں تھا انہیں مہاں کا رہنے والا ہے کیا تم تمہاری بہن کی شادی دیکھ رہے ہیں بولیس والوں کے ساتھ بیٹ کے کیا ہم نہیں جانتے تم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں تم کون سے گھر میں بیٹ کے دیکھ رہے ہیں کون سے ویڈیو گرافر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اچھا کریں ہم بھی تمہاری فوتو لیں گے اچھا کریں گے پوری ویڈیو گرافر نہیں کریں گے تمہاری تو ہمارے میلوں میں ہے سینا کہیں تم جانے والے نہیں ہیں میں بھی جانے والا نہیں ہوں یہ مقبر نوجوانوں کو تباہ کرنے پہ چلے ہو مجد کے بعد جی سیٹی صاحب گئے دو بجرات کو پینٹ مگایا وہ مقبر بھاکے نہیں کیا صاحب پینٹ کر دے تو کر دے کر دے چار آرے سیس کے کچر لوگوں میں رفتار کیا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کو جمکایا جا رہا ہے کمپلین مت کرو معاملے کو رفا جفا کر لو کیا مجد تمہارے بھاپ کی جاگیر ہے یہ ہمارا اللہ کا گھر ہے اگر گرفتار کر کے کوٹ پر نہیں پیش دیا جائے گا تو میں جا کر درنا دوں گا والا رم میں ہم خاموش ترین بیکھیں گے پانسوے اور عام پر مجد کو درانے کوشش کرتے ہیں اور درائے جا رہا ہے مسلمانوں کو کیا مجد رفتار کر دو اگر چیف منسٹر کی گاری پر اگر تمہیں پنجا پڑ جائے تو تم کیا کرو گے بار پھا کرے کے بعد یہ اوپر فیس بک میں لکھا گیا تو ہماری بچی ہوگی رفتار تمہارا باپ کے بارے میں لکھے تو گر رفتار اور ہمارے گھر پر جلانے کوشش کر چلنا کے گھر کو تو کیا صحیح مکھ ہوگا بتائیے کونسا انصاف آئیے صحیح جانے میں جاتے اسلامیہ کیا پچھلے سال پکریش سے پہلے بارہ سٹیبنگ نہیں ہوئے بارہ سٹیبنگ ہوئے ایک آجوڈریور کا خطل ہوا چیف منسٹر کے پاس منگ گئے جا کر کہا جے کوئی غلط ہے یہ سنگ پریوار کے لوگ کر رہے ہیں رکو ان کو ہرے انہیں وہی بول دیا ڈونٹ وری ہم بولے ڈونٹ وری کا کیا بات ہے بھائی وری کرنے کی بات ہے اگر تم وری نہیں کرو گئے تم کو پھر پریشان بارہ لوگوں کی چاکو مارا گیا آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ سال مارچ میں سنگا رکھی میں ساتھ مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا گیا بائی تیز جاریوں کو جلایا گیا ہم کی فنسٹر سے ملے گئے رحم خورش صاحب کی خیالت میں اب جا کر کہا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں سنگا رکھی کے کہ تمہارا وہاں کا امیلے بھی ملوث ہے یہ چیز پنسٹر کیا بتا ہوئے میں نے ہرگر تے اس وقت ہوں نے بہت اچھا ہے دکانہ جل گئے ہمارے چھوٹی چھوٹی دکان پان کے جب پہ سیل فون کی دکان فٹ پاس پہ دکان جلا دی پھر ہم کو گئے افتار کیا گیا اجونی میں فساد ہوا وہ مہا پر گیا وہ کمدخت کیا نام ہے اس کا پروین تو گا گیا وہ کینسر گیا وہاں پر ہم کی فنسر سے کہے جیکھو مجترکہ مندیس عمل جا کر گا رکھو اس کو وہ وہاں پر گیا زہرف شانی کیا دو دن کے بعد جنے ضلوس پہ پچھلے سال اجونی میں دکانے جلائی گئی ہم کی فنسر سے جا کے گھلت ہوا اس سال پکریش سے پہلے کچھا جنور پکڑا گیا تین کلوڑ کے خریف جنور پکڑا گیا میں مان جاؤں خانون ہے گائے نہیں کٹ سکتی مگر کیا بیل نہیں کچ سکتے بیلس نہیں کچ سکتے کچ سکتی ہم لوگ آپ جنور نہیں جاتے ہم کو بلکہ میٹنگ کرتے ہیں کیف فنسر سام کر کے وہ ان سے سب کو رکھ دو سرکہ قرم نے ایک غریب آیا جارو سلام میں خون کیا صورا رہا تھا کہ سسار میرا پچھیس لاکھ کا سامان روکی یہ پورے بیل ہے بیل سے بتائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھنے باتیں کہیں جیبل اکتن کے بارے میں کہا مکہ مجیب کے پرملاس کے بعد ان دکلوں پر کیزت گک ہوئے آئے وہ ختم کرو بھائی واپس لو ان کی شیر ختم کرو نہیں کرتا ہوں یا فکر مت کرتے ہیں بینگلور سے پولیس آئی اور یہاں سے بچے کو دفتار کر کے لے گئی بینگلور میں ترانیزم کے کیس میں ہم نے جا کر پوچھا کیوں ہوا یہ ایسا ایسا وہ اندر کو معلوم ہی نہیں بچے کو لے کر چلے گئے کیسا لے کر گئے بینگلور لے کر چلے گا ایک بچہ جو بیل پہ نکلا خودتشی کر لیا جا کر بچے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں ہم کچھ سوچ رہے کیا سوچ رہے آپ نظری جانے مرد کے سلام یہاں اور بھی جلسے ہوں گے بہت سی تفصیل ہیں بہت سی باتیں ہوگی انشاء اللہ ہوتا لے گفتر بھی پھر گابڑ ہوئی جمعے کے جن گابڑ ہوئی اب بھی رفتاریوں پہ گرفتاریوں ایک ایک بچے کے اوپر چھے چھے کیسز نام گی لیول سیکشن لگا رہے ہیں یاد رکھو یہ کانگریز حکومت یاد رکھو کانگریز کے ضرور ستم کرنے والے تم اگر یہ سمجھ رہے رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے حسنوں کو تم دھو گے تم ایسا نہیں کر سکتے اندوستان اور سرزمین جکھن کا مسلمان ابھی زندہ ہیں ہم ان کے حسنوں کو پسٹ ہونے نہیں دیں گے ہم ان بچوں کے ساتھ کھندے سے کھندہ ملا کر کڑے رہیں گے احتجاج کرنا ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم احتجاج کرتے رہیں گے تم کچھ بھی کر لو احتجاج تو ہتم نہیں کریں ہم ان بچوں کا ساتھ دیں گے ارے آسام میں اگر جا کر سواکار کی ریلیف پاک کر آ سکتا ہو تو کیا ان بچوں کو ہم بیل پر نہیں نکال سکتے اگر قدرات کے کیسوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سابر مکی گھیل سے ہمارے حضرت آفاد کے بچوں کو باعزت لاسکتے تو کیا ہم ان بچوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے گوٹ میں بیل ہو رہی تو کاؤنٹر انٹلیجنس سیل والے جا کے ان سے پسے کہاں سے پیسی آئے کون دیئے تمہارے پاس اتنا پیسا کہاں سے آیا دس ہزار روپیہ کی ایک شروٹی کہاں سے لائے ہرے کاؤنٹر انٹلیجنس کی زالیم ہو آر ایس ایس کیا ہرام پیسا کھانے والو میں تم سے پوچھنا چاہ چاہوں کاؤنٹر انٹلیجنس کے لوگو جب مکہ مسجد کا دمبلا سوا تو تم نے کے آر ایس ایس سے رشوت لینی کی جب آر ایس ایس جب مکہ مسجد میں بچوں کو مارا گیا تو کیا تم وہاں پر کھالیاں مار رہے تھے سوامی عصیمہ نے جا کر دمبلا سوا تو کیا کاؤنٹر انٹلیجنس والے عصیمہ نے ان کے ساتھ جو رہے تھے نکلیس روٹ پر لمنی پارک میں بم حملہ ہوا تو کیا کاؤنٹر انٹلیجنس والے ان کے ساتھ تھے بچوں کے یہ کاؤنٹر انٹلیجنس بنائے گئی سوی مسلمانوں کے خلاف ان کا گام کچھ بھی نہیں گئے صبح سے لے کے شام تک ہمارا ٹیلی فون کال سنتے رہنا ارے بھائی میری شادی ہو گئی بچیے ہیں ٹیلی فون کال سنیں گے سوی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا کوٹ میں جارے نامپلی کرنیل کوٹ میں جا کے پسرے کاؤنٹر لائے پیشن میں تم کو بتاؤں گا کہاں سے لائے پیشن ایک ایک کوئی بچہ انشاءاللہ اتالا مشترکہ منلی سامن نے فیصلہ کیا کہ کوئی بچہ جیل میں نہیں ہوگا کتنی بھی بیل ہوگی ہم اپنے بچوں کو باعی ذکبہی کرا کر رہیں گے ان کے مادار سے ان کو بلا کر رہیں گے ارے تم صرف ظلم کا سکتے نہ کرو ہم تم کو بتائیں گے کہ سیاسی طاقت کیا ہوتی سیاسی قطع عملی کیا ہوتی اور بولے مشترکہ منلیس کے عمل کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کرو جنوری کے پاس دیکھو کیا کیا کھیل تماشی ہوگی ابھی تو وارم اپ ہو رہا ہے وارم اپ ہو رہا ہے جلدی کھیل رہے ہیں آپ ان سے کھیلی اچھا ہے یہ کاؤنٹر ایڈ انٹیلیجنس کو بھی ملک ہوگا ہماری سپیشل برانس کو اللہ ہماری کا انہوں آگے ہمار سے بچ سے سعبات کیا لکھنا بولو آپ جارو سلام میں کچھے چائے پیئے مشترکہ منلیس کے ملکہ جلسہ ہوا تو چائے کی خبر رکھنا ہی حجیب و غریب ہے حضیدان ملت حضیدان ملت آج کا یہ دن یقینا ہم جذبات سے محلوب ہیں ہم کو آج ہماری بابری مسجد کی یاد تازہ ہو جاتا ہے مرد مسلمانوں بابری مسجد صرف 6 دسمبر کو یاد نہیں آنا روز ہر پر بابری مسجد کو یاد کرو دھرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے جمہوری انداز میں نوجوانوں ہم تم کو تاکھن دے رہے کہ تم اپنے عصموں کو بلند رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے یاد رکھو یہ ماہ محرم ہے گربرا کی تاریخ کو یہ واقعے کو یاد کرو ہم ضرور اس وقت کے ظالموں کو زیر کریں گے اپنے مسجدوں کو آباد رکھو مسجد سے وابستہ ہو جاؤ نوجوانوں اور چھے دسمبر کے دن پورا مند بن منائیے زور زبرحصی مت کریے ہو سکے تو روزہ رکھئے دعا کریے یہ جمعے کے دن مقام مسجد کو بن کر رہے آپ کمیشنر پولیس صاحب یہ ٹھیک نہیں آپ داراں دارے تو سمجھ رہے ہم خاموش ہو جائیں گے آپ داراں دارے ہو کچھ بیٹھا دو ہم آج سے گر خوز کے جانا پا تو خوز کر مقام مسجد کو جائیں گے یاد مقام مسجد ہے تمہیں کی نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے آج دو خرمانو یاد ہم ہر تمہیں کی نماز مقام مسجد میں ادا کرو گے نہیں کرو گے یا تم ساہوں پہ فانی کے مقام مسجد فجاؤ گے یا نہیں جاؤ گے یا تم قررس کے سنو action کر کر بھی آپ نے مسجد لجاؤ گے یا نہیں جاؤ گے یا تم ظالموں سے درو گے یا اللہ سے درو گے یا تم رسول سے محبت کرو گے یا صارم سے محبت کرو گے یا تم حسین سے محبت کرو گے یا یدیس سے محبت کرو گے تو بدا دو ان لوگوں کو کہ ہم جانے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ہم اپنی مجھدوں کو عباد کریں گے مکہ مجھد پر جائیں گے پرامن طریقے سے آئیں گے پرامن طریقے سے آئیں گے ان کے ظلم اور ان سے درنے والے ہم نہیں ہیں اپنی رائے جاری رہے گی شمولی انداز سے جاری رہے گی جو مزا جمولی انداز میں ہیں اسی سے ہم ان کو انسان نازیر کریں گے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت دیں گے واحدت جاوہر الحمدللہ رکھتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے انسان کا خط ہے ایسا ہے انسان کا خط ہے ایسا ہے انسان کا خط ہے اور یہ خط کا آغاب اس پاس سے ہوا سب سے جو اس کے دیوکور کیا بھی جائے گی اور اس سے نے جناب اطلیلی اندازم نے اکسیلوں کا دکھا کیا ہے تو ان کو نہیں دوباؤں گا لیکن رہا بات کے آئی کوٹ میں جو شہادتیں ہوئیں ان شہادتوں میں یہ خط کی آ چکا ہے کہ وہاں کے ایسا ہے انسان کا خط ہے کہ ایسا ہے انسان کا خط ہے اس کو بائی سے شکل سے پہلے اندازم نے کیا کہ یہ ہونے والا ہے اور ایسا ہے ہونے والا ہے اور اس کے لئے تو دعو کی ایسا ہے اندازم کا مجھے اجازت دی جائے لیکن کرکٹر سے کوئی اجازت نہیں اور اس کے پیچھے پورا کرکٹر یہ کہ اپنے دیار تھا حالہ کہ وہاں کا کامرس کا کچھ سکتا اکشہ بھرموچہ بھی اس نے بھی جو نمائن لگی تھی اس نے جو ایک ساتھ رہی تھی جو سب تیوبی میں ہونکم نے سب تھی ان سے نمائن لگی تھی اس نے جو اچھی پرسٹر تیوبی کے سے جو گوین بھلی پرسکر 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 تھی لیکن حکومت بلکل سامو کر رہی اور حکومت کی دردوں کے پرام دے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد حکومت سامو کی ابھی آپ نے آساب خدیمہ کی خدائی کا کرتا ہے آساب خدیمہ کی خدائی کی سکرے میں آساب چاہزی بن سکرے آپ نے کیا کہ جو اپورڈ ہے اس اپورڈ کے خداف ایک تو نہیں سپنا ماہ دنے آساب خدیمہ نے یہ دہرائی کی ہے کہ مندل کا حضور ثابت نہیں ہوگا یہ صbia کی لکھا نہیں کرنے والے جو لوگ سے اس پہ حلی کرنے والل کار علی آنسید کی دیا منہتھ اور دیا منہتھ لکھا اسا وہ پتخ ہے اسے بچھوں کے دیگت میں کئی کوئی دا ہے اسے بچھوں کے دورد اسے بچھوں سے پرکستان کیا جائے لیکن یہ آساب是 لوگ سے خانہ کرتے ہیں وہ رỗس çıktکار کرتے ہیں مجموعہ ماجموعہ مجموعہ مراست mira کسی مورسی کے جان کسی مورسی کا ہاں کسی مورسی کا سر ایک کوئی جیس تھی اور اس کے باوجود آسانش حدیمہ کوئی یہ اپنی رائے سے دیا ہے کہ یہاں کوئی منزل رہا ہوگا اور اس رائے میں بھی حتیت کا اضافہ نے نہیں کیا ہے اور اس کے باوجود ہمارے جو اس نے لیڈیس سے الاباد آئی کنگے اس لیڈیس کے اپنے آخر پر بھاتن کرنے کیلئے سب کے چاندی ہے جو کہ ایک جتنی لکھا کسی مورسی کے اپنے آخر پر اس نے پیس کیا گیا کہ بابوں نے زمین خریدی بابوں کی ممکہ زمین بابوں کی ملکی اٹھی زمین اور جب بابوں کی بلکی اٹھی زمین لیٹی تو یہاں جو بھی تعمیر ہوگی وہ تعمیر جو ہے غیر کھانی کرا پائے گی یہاں جیسے صحیح جانتے ہیں کہ یہ حکومان وقت ہوتا ہے اور باہت جارے کہ وہ بادشاہ اپنے بابوں اس کو حق بنتا تھا جو ہم مجید بنائے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بابری مجید بابر کے نام پر ربو ہے لیکن بابر نے نہیں بنائی بلکہ بابر کے وردر میب باقیتات خندی نے بنائی اور میب باقیتات خندی کیونکہ نسل کے اندر آج بھی وہ زمینہ ایک خندے کے اندر جو زمینہ مجید کی امسان کے لئے بابوں کی کرسکتی گئے تو یہ جو آپ کے علامات آئیتوں کا ویسلہ ہے یہ سراث اور خلق سراث اور اندر کے خلاف سراث اور خانون کے خلاف اور ایک تمشے یہ انسان کا خبر ہے اور ہمزارے یا مسلمان اس دب تک تہیسے نہیں رکھ سکتا جب تک کہ یہ جو انسان کا خون ہوا ہے جو انسان کے خون کے سرسلوں کو ختم نہیں کیا جائے بابایی بجید کا مسئلہ ایک بجید کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انسان کی تمام مساجد کا مسئلہ ہے اور تمام مساجد میں جارہ کے سائیور خدا ہے ہزار خدا ہے کوئی خدا اپنی موز سے نکالنا چاہے نکالنا نکالنا ناہسان سیانت سوا بستہ ہے تمام مساجد کی حبادت سوا بستہ ہے اور سب تکوڑی کی سوا بستہ ہے وہ ہی ہے جو بل کے اندر کیا خانون کی حقمت رہے گی کی نہیں رہے گی خانون کی خبانی رہے گی کی نہیں رہے گی انسان سوا رہے گا کی نہیں رہے گا خانون کیا ختم ہو رہے گا اس کو روپنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ بابی مجید کروڑا اسو اس کے آخر اندر تک پہتائے جائے اور آخر اندر اندر حض ہونا چاہیے ہمارے اندر ارادہ ہونا چاہیے ہمارے اندر حوشتہ ہونا چاہیے اور ظاہر رہے کہ مسلمان ایک ارادے کا نام مضبوط رادے کا نام حوشتے کا نام یہ دیکھئے یہ آگی سر بابی مجید سے پہلے جو کس کرتی وہ ہماری جان سے ہماری جاداتوں سے ہمارے جویترے زکانوں سے ہمارے مکاروں سے کھیلتی رہی خون بہتا رہا مسلمانوں کی جادت جانے کرتی رہی اور جادہ کو توڑ دے گے جیسا ان کا حوضہ خون جائے گا اور سمجھے گے بہت مسلمان ہم ہندوستان میں نہیں سکتے کیونکہ رسی چاہتی ہے یا ہندوستان میں مسلمان رہے تو ہندو بلکہ رہے بلکہ ہندوستان جھوڑ کر سکتے جائے لیکن ہم خون کے ہنگاموں کے باوجود ہم کہاں آتے ہیں صرف بہیکیانے میں اسی میکھانے کی مٹی اسی میکھانے میں اور پھر یہ جو کچھ ہوتا بہا اس کو نشب ہم سہتے رہے بلکہ مصابرہ کرتے رہے چنانچہ ہم نے مسلمانوں کو یہ دیا تھا یہ آباد دی کہ مسلمانوں تم کچھے کو ٹھےڑو بل بلکہ جب ہم پر ہم پوری طرح سے اس کی مدعبت کریں گے ہم مسلمانوں کرنے کے لیے سی بجھلا پڑے گا اب جب انہوں نے دیکھا کہ اندر مسلمانوں کے اندر کو بلکہ بلکہ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے جہد میں یہ بات بٹھائی جائے کہ تمہاری مطاجی تمہاری عبادت جائے وہ بھی ہمارے رحمت سم پر جب تک ہم جائے تمہاری عبادت جائے تمہاری مرجید مرجید ویشت کی ہے اور جن جن ہم جن ہم جین سکتے ہیں لیکن ہم ان کو بتانا جائیں کہ مسلمان اس طرح سے دبنے ہم جائے ہم عزت کے ساتھ رہے ہم ہم تین کے ساتھ ہم ایمان کے ساتھ اپنی آفو کے ساتھ اپنی منزلوں کے ساتھ اپنی انجازات کے ساتھ رہے گے کیونکہ بات زیادہ ہو چکا ہے رات بھیک رہی ہے مجھے بہتی بات 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 جن کے بات پر ملے گا لیکن سیخ شیئر پر میں اپنی بات حتم کرتا ہوں ہم اپنے لہو سے چھتے گے کاتوں کو گھلوں کو گھلے گا کسی جن ہم 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 بچائے شکریہ خدا ہم 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 ہم